نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقخو قولی وجعن لی وزیر من آخلی اللہم فکحنا فی الدین اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین رب زدنی علما اللہم فکحنا فی الدین اللہم انی اسألکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متكبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم ارنال حقا حقا ورزقنا اتباع اللہم ارنال باطلا باطلا و رزقنا اجتنابا آمین سمامی اللہم سلی الى محمد وعلى آلی محمد کما سلیتا على ابراہیما وعلى آلی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلى آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آلی ابراہیما انکا حمید مجید کتاب الاستیزان اجازت لینے کا بیان باب نمبر ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے حدیث نمبر 2057 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چھوٹا بڑے کو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑی آدمی زیادہ کو سلام کریں باب نمبر دو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کریں حدیث نمبر 2058 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک روایت میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑی آدمی زیادہ کو سلام کریں باب نمبر تین جان پہچان ہو یا نہ ہو سب کو سلام کرنا حدیث نمبر 2059 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کیا اسلام میں کونسا کام بہتر ہے تو آپ نے فرمایا محتاجوں کو کھانا کھلانا واقف اور ناواقف سب کو سلام کرنا باب نمبر ایک سے تین میں ان تین احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے حوالے سے کچھ طریقے اور کچھ آداب و سلیقے سکھائے سلام کرنا حکم خداوندی ہے دین کے شاعر دین کی علامتوں اور ایڈینٹی فائنگ فیچرز میں سے شاعر میں سے ایک شعیر آ لے یہ ایک بہت افضل عمل ہے اور ایک بہت ہی مستخب حق ہے جو مسلمان کا مسلمان پر جو پانچ حق بتائے گئے ان میں سے ایک حق سلام کا جواب دینا اور سلام کرنا سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا اس کا حکم صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں اس سے پچھلی شریعتوں میں بھی موجود ہے بلکہ یہاں تک ہمیں پتا چلتا ہے حدیث مبارکہ سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو فرشتوں کی طرف روانہ کیا تو اللہ نے حکم دیا اس حق تو جا اور کیا کر وہ سلم اور سلام کر تو گویا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک سلام کرنا شاعر اللہ میں سے ہے پچھلی شریعتیں اور انبیاء کے اندر بھی یہ سلام کا طریقہ نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ اجنبی پرائے مسافر فرشتے انسان اجنبی مسافروں کی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے آکے سلام کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تھا گویا تمام شریعتوں میں سلام کا طریقہ رائج رہا ہے اور صرف پچھلی شریعتوں میں نہیں آئندہ زندگی میں بھی سفر ادم میں بھی مختلف مراحل میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے سلام کا تذکرہ ملتا ہے مثلا ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ جب ایک نیکوکار کی موت کا وقت ہوتا ہے اور ملک الموت آتا ہے تو کیا کہتا ہے سلام علیکم متقل الجنة بما قنتم تعلمون کہ تم پر سلامتی ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان عامال کی بدولت جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے تو گویا سلام ملک الموت فوت ہونے والے شخص کو نیکوکار شخص کو سلام اور سلامتی کی دعا پھر اس کے بعد جنت کے دھاروغا پھر جنتی جب جنت کے محل میں جاتا ہے تب فرشتے آتے ہیں ہر طرف سے داخل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سلام علیکم پھر اس کے گھر کو کہتے ہیں فنعمہ اقبتدار کہ تمہارا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور وجہ بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ گھر کیوں ملے بما سبرتم فنعمہ اقبتدار کہ دنیا میں جو تم سبر کرتے تھے تو تمہارا گھر تمہیں بہت ہی اچھا سا گھر دے دیا گیا ہے اور پھر ہم سورہ یاسین میں دیکھتے ہیں سلام آئے گا اور جنتیوں کے اپس میں جو مراسم اور اپس کے تعلقات ہیں اس میں آتا ہے کہ لا تسم اوفیہ لغوم ولا تحسیمہ کہ جنتی وہاں پہ کوئی لغو بات کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے الا اقیلن سلامن سلاما سوائے سلام سلام کی ندائق ہوں گی تو گویا موت کے وقت نیک وقار کو سلام جنت کے داخلے پر جنت کے داروں کا سلام جنت کے گھر کے داخلے میں سلام اس کے بعد اللہ کی طرف سے سلام اور جنتیوں کو آپس میں سلام کا ایک طریقہ نظر آتا ہے اور پھر یہ وہ سلام ہے جو ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے ملاقات کے وقت ایک خوبصورت دعا ہے تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو یہ کتنی پیاری دعا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دو کہ صرف سلام کرنا نہیں ہے سلام کو سلام کی روح کے ساتھ قائم کرنا ہے اور سلام کی روح کیا ہے کہ جس شخص کو سلامتی کی دعا دی اس کے بعد اس کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کو اپنے فتنے اور اپنے شر سے بھی سلامتی میں رکھنا ہے لیکن آج ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ ملاقات کے آغاز میں تو بڑے ہی ایک تپاک کے ساتھ ایک گرم جوشی کے ساتھ السلام علیکم جو خیر وہ کہا جاتا ہے اور پھر اسی محفل میں بیٹھ کر اسی نشست میں بیٹھ کر رقیبتیں چغلیاں ایک دوسرے کے خلاف ظلم اور زیادتی کے پلان یا بغض اور کینے جو ہیں وہ دلوں میں اور آپس کے محفل میں جو ہیں وہ قائم کیے جاتے یہ سلام تو ہے لیکن سلام کی روح قائم نہیں ہے یہ وہی ہے نا جو ازان کے حوالے سے فرمایا گیا رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی تو آج ہمارے ہاں بھی یہ طریقہ سلام کے حوالے سے بھی رائج ہے کہ سلام تو ہوتا ہے اور بڑے تپاک اور زور و شور سے ہوتا ہے جوش سے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس ہی محفل میں بیٹھ کے سلام کے روح کی دھجیاں اڑا دی جاتی تو سلام کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ دین کے شاعر میں سے ہیں تو مسلمانوں کے لئے وہ ہلو ہائے بائے کا طریقہ جب ہم سورہ کافرون میں کہہ دیتے ہیں لَقُمْ دِينُقُمْ بَلِيَ دِينُ تمہارے لئے تمہارے دین کا طریقہ ہے ہمارے لئے ہمارے دین کا طریقہ ہے تو ہماری ملاقاتوں پر ہلو ہائے بائے کا طریقہ نہیں السلام علیکم کا طریقہ ہے اور السلام علیکم میں ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک شخص نے کہا السلام علیکم آپ نے فرمایا دس نے کیا دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے فرمایا بیس نے کیا تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے فرمایا تیس نے کیا گویا یہ تین کلمات یہ مستخب ہیں کہ ہم اپنے سلام کے اندر یہ تینوں کلمات کی دعا دیں ہمارے معاشرے میں تو جو کوئی اتنا لمبا سلام کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں تو بہت ہی آرثوڈاکس اور بہت ہی ریجڈ ہو گیا اور دو منٹ تو اس کا سلام چلتا ہے لیکن جتنا خوبصورت یہ تینوں دعاوں کا ایک مرکب ہے کہ تم پر سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمتیں ہو تم پر اللہ کی طرف سے برکتیں ہو تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور بہرحال یہ دعا کا دینا عجر و سباب اور نیکیوں کا ذریعہ بھی ہے لیکن ان تین کلمات کا اضافہ جس میں بساوقہ جنت کا اور جہنم کے حلال ہونے اور جہنم کے حرام ہونے کا تذکرہ کیا جاتے ہیں وہ حدیث میں الفاظ نہیں ہیں بس ان تین کلمات کا تذکرہ سلام کے ساتھ موجود ہے اور حدیث کے الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب تم کوئی ملاقات کے وقت دعا دیے جاؤ یعنی تمہیں کوئی سلام کرے تو کیا کرو کہ اس سے بہتر سلام لوٹاؤ یا کم از کم بیسا ضرور تو سلام کا جواب دینا بھی حکم خداوندی ہے اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ مومن کے مومن پر جو پانچ حق ہیں ان میں سے ایک پہلا حق کیا ہے کہ جب اس کی ملاقات ہو تو وہ سلام کرے اور اس کے سلام کا جواب دے کوئی مومن کا مومن پر حق یہ سلام کا تبادلہ جو ہے یہ مومنوں کا آپس میں باہمی حق ہے اور کتنا خوبصورت ہے یہ عمل اور کتنا پائی سے عجر و ثواب ہے یہ دین کے شعیرہ سلام کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر بھی حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ہمیں جنت میں جانے والے عامال بتائیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو نماز اس وقت پڑو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور پھر ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا گیا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم آپس میں باہمی محبت نہ رکھو کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دو سلام کو پھیلاو اور پھر جو حدیث آپ نے یہاں پڑھی کہ سلام کو پھیلانے کا طریقہ کہ جس کو مرضی جس کو انکاؤنٹر کرو سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو لیکن یہ مرد مردوں کو کریں گے اور عورتیں عورتوں کو کریں گی اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں یہ بھی خوشکبری دی گئی ہے کہ وہ شخص جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل کبر سے خالی کبر کا مطلب تکبر غرور جو پراؤڈ ہونا ایروگنس تو اپنے دل کو کبر سے خالی کرنا چاہتے ہیں تکبر ایک انتہائی گندہ جذب ہے اللہ اس کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا جہنم تکبر کرنے والوں کیلئے بہترین ٹھکانہ نہیں ہے تو اپنے دل کو تکبر سے خالی کرنا چاہتے ہیں تو سلام میں پہل کریں اور اپنے سے سوشلی اوپر والوں کو بھی اور نیچے والوں کو بھی کمزوروں کو بھی ماتہتوں کو بھی سبورڈنیرز کو بھی حاکم محکوم کو کرے گا مخدوم خادم کو کرے گا آقا ملازم کو کرے گا بسہ اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو نا یہ تکبر ہوتا ہے کہ وہ میٹ جو ہے وہ باہر سے آئی ہے وہ سلام پہلے کرے میں کیوں پہلے کروں یہ میں کو باننا تو ویسے ہی بہت ضروری ہے نا جب یہ احساس ہو جائے کہ میں کیوں سلام میں پہل کروں تو پھر ضروری کر لینا چاہیے اور جب ہم ایسی حالات میں سلام میں پہل کرتے ہیں تو تکبر دل سے نکل جاتا ہے اور پھر ویسے بھی ہے کہ ملاقات کے وقت ایک بہترین اور خوبصورت درین دعا ہے جو ہمیں شریعت نے سکھائی ہے اور حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور وہ ایدیو سے کوئی سلام نہیں کرتے ہیں تو فرشتے حیرت کرتے ہیں سہر حیرتی کے تو قابل بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دعا سکھا دی اتنا خوبصورت انداز سکھا دیا لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ہلو ہائے بائے کہہ کر اسے محروم کر دیتے ہیں تو گویا فرشتوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک دوسرے کا حق بھی ادا نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو اتنی پیاری دعا سے محروم بھی کر دیتے ہیں سلام کے آداب ان احادیث میں بھی بتائے گئے ہیں لیکن اگر آپ کو میں سمرائز کر کے پھر سے دھرا دوں تو سلام کا عدب اور صلیقہ یہ ہے کہ اگر کوئی محفل میں باہر سے آ رہے وہ بیٹھے وہ کو سلام کرے گا جو چل رہا ہے وہ بیٹھے وہ کو سلام کرے گا سوار پیدل کو سلام کرے گا چھوٹے بڑوں کو سلام کریں گے یعنی جو عمر میں کم ہیں وہ اپنے بزرگوں کو سلام کریں گے اور اس کی عادت بچوں کو ڈالنے کے لیے کہ بچوں کو یہ عادت ہو جائے کہ انہوں نے بزرگوں کو سلام میں پہل کرنا ہے ان کی تنقید نہیں کرنی چاہیے آہستہ آہستہ ہم جب سلام میں پہل کرتے ہیں اور ان کو سلام میں پہل کی فضیلت اور عجر بتاتے ہیں تو خود آہستہ آہستہ وہ اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کی محفلیں جو ہیں اس میں باہر سے آنے والا سلام نہیں کرے گا کیونکہ ان محفلوں کا جو کانٹینیوٹی ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے اور اس میں ڈسٹربنس جو ہے وہ اتنی ناپسندیدہ ہے یہ واحد محفل ہے جس میں سلام باہر سے آنے والے کو کرنے سے منع کیا گیا اور ویسے سلام جو ہے اگر کوئی شخص دور ہے تو ہاتھ کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے سر کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور سلام جو ہے وہ خطو کتابت کے آغاز میں لکھ کے بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سلام کسی دوسرے کو بھی دیا جا سکتا ہے مثلا ہم کسی سے مل رہے ہیں تو اسے کہہ سکتا ہے جب گھر جاؤ گے تو اپنے گھر والوں کو اپنی والدہ کو اپنی بیوی کو میرا سلام دینا تو یہ کہا جا سکتا ہے سلام دیا جا سکتا ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو سلام دیتے تو پھر وہ اس کی امانت ہوتی ہے اس کو دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے اور جب وہ سلام ایک شخص دوسرے کو پہنچاتا ہے تو جس کو پہنچایا گیا اس کو اس کا اس وقت والے کم اس سلام کہہ کر اس کا جواب دینا بھی حدیث کی تاقید میں موجود ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات طیبہ کے واقعے سے یہ ثابت ہے کہ نون مسلم جب سلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والے کم کہا پورے سلام کا جواب دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اہلے کتاب کے لئے ثابت نہیں ہے اور سلام کی اتنی فضیلت ہے اس کے بعد ملاقات کے وقت سلام کے بعد دوسرا عمل جو بہت مستحب ہے مسافہ ہاتھ ملانا اور ہاتھ ملانے کے حوالے سے تو وہ حدیث بہت ہی بڑی سی خوشکبری دیتی ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تک ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں کتنا بڑا کتنا بڑا یہ وعدہ ہے یہ آپس کی بہمی محبت ہے آپس کی انٹریکشن ہے آپس کی خوبصورت تعلقات ہیں جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد معانقہ گلے ملنا کچھ لوگوں کے نزدیک کی تصور عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شریعت میں گلے ملنا جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور گلے لگنا جو ہے وہ منع ہے ایسا کوئی تصور نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معانقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ واقعہ سناتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ سفر کر کے واپس تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے آپ نے دروازے پر ان کو گلے سے لگایا اور ان کو بوسا دیا گویا معانقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سلام تو آپ سب کو کرتے تھے اور سلام میں پہل کرنے کی تاقید بھی آپ نے فرمائی جب کوئی شخص تھوڑی دیر کے بعد ملتا تھا تو آپ مساحفہ ہاتھ میں لاتے تھے لیکن اگر کوئی زیادہ دیر کے بعد ملتا تھا یا سفر سے واپس لوٹتا تھا تو پھر آپ کا معانقہ کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہے نا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ تم اس کو محبت کرتے ہو تو یہ تمام چیزیں یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ایکسپریشن آف لاو ایکسپریشن آف ایکزیبیشن اور ڈیمنسٹریشن آف یور افیکشن تو یہ وہ ساری طریقے ہیں جو آپس میں محبت اور قرب کو بڑھانے کا بھی ذریعہ ہیں اور محبت کے اظہار کا بھی بہت خوبصورت ذریعہ ہے باب نمبر چار اجازت لینے کا حکم اس لیے ہے کہ نظر نہ پڑے حدیث نمبر دو ہزار بیس حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کسی سراخ سے جھانکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پشت خار سے سر کجلا رہے تھے آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں یہ لکڑی مار کر تیری آنکھ پھوڑ دیتا اجازت لینے کا حکم اس قسم کی جو ہے وہ نگاہ سازی سے بچنے کے لیے ہے بہرحال یہاں پر اجازت لینے کا اور تانک جھانک کا تصور جو ہے وہ سمجھایا جا رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تانک جھانک پیکن کرنا کسی کے گھر میں کسی کی پریویسی میں انٹرفیر کرنے سے منع کیا جا رہے اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ جگہ پر استیزان اور اجازت کا حکم دیا قرآن میں اللہ نے فرمایا تو تم کیا کرو تستعنسیو تم ان کا انستم ان کی خواہش ان کی رغبت ان کی چاہت ان کی ڈیزائر معلوم کرلو اور ان کی اجازت لے لو گویا گھروں میں داخل ہونے سے پہلے جو عدب سکھایا گیا ہے اور یہ کتاب کا نام بھی کتاب ال استیزان اسی حوالے سے ہے کہ ان کا ازن ان کی اجازت ان کی مرضی اور ان کی پرمیشن لے کر کسی گھر والے کے گھر میں داخل ہوا جائے اور یہ اصل میں بنیادی طور پہ اس دور میں عرب کے معاشرے کے لوگوں کو تو بہت زیادہ یہ ایتھک سکھائے گئے تھے اور عدب اور سلیکہ سکھایا گیا تھا کیونکہ وہ بہت کروڑ قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں تو یہ رائش تھا آپ کو پتہ ہے نہ کوئی دروازے تھے نہ کوئی دہلیزیں نہ کوئی چوکٹیں نہ کوئی دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہوتے تھے تو وہ جو بددو اور وہ جاہل تھے نہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں گھسے چلے آتے تھے اور صرف یہ نہیں کہ سہن تک گھستے آتے تھے وہ گھر کے اندر والے حصوں تک بھی گھستے ہی چلے آتے تھے تو ان لوگوں کو یہ عدب اور سلیکہ سکھایا گیا اور قرآن صرف اس دور کے لیے تھوڑا ہے وہ تو ہر دور کے لیے قیامت تک کے لیے تو ہر دور کے لیے کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم جو ہے یہ قرآن کا حکم ہے اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے پردے کے احکامات اور سطر کے احکامات کی تکمیل کو یہ ممکن بنا دیتے گھر والوں کی جو پریویسی اور جو پردہ ہے اس کو بھی انشور کرنے اور پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ گھر میں خواتین ہوتی ہیں بسوقت ہم نے اپنے سر کے ہمکے لی ہوتی ہیں ہم نے گھر کے کام کانت صفائی جھاڑو انتماع سارے کاموں میں ہم نے اپنے سروں کی اوڑنیاں اتار کے رکھ دی ہوتی ہیں کبھی بازو اوپر کیے ہیں شرٹ کے کبھی پائنچے اوپر کیے ہیں تو ایسے سلسلے میں اگر کوئی گھر کے باہر سے محرم مرد بھی آ جاتا ہے نہ محرم کا آنا تو اوری بات ہے محرم مرد بھی آ جاتا ہے اگر اجازت کے بغیر آ جائے گا کوئی مامو کوئی چجا کوئی بھانجا بھتیجا بغیر اجازت لیے ہوئے تو سطر کا جو ہے وہ کھل جائے گا اور پردے کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اس لیے ہر حالت میں اور صرف یہ عورتوں کے حوالے سے نہیں ہیں کئی دفعہ مرد جو ہیں وہ اپنے گھر میں ریلاکس کر کے ایٹیز ہو کے کسی ایسے لباس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے پوسچر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کھر باہر سے کوئی نامحرم اور خاتون آتی ہے تو وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہیں اور وہ کوئی بہت اچھا ایک حیاء کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ پرائے مرد کو یا نامحرم مرد کو اس حالت میں اس پوسچر میں دیکھیں تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو اس پردے کو اس سطر کو اس حیاء کے دائرے کو قائم رکھنے کے لیے استیزان کا حکم دیا گیا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ گھر کے اندر کوئی اونچنی چوری ہوتی ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کوئی خفقی ناراض کی ہوتی ہے گھر کے افراد کے درمیان اور اس حالت میں ایک دم سے اگر کوئی باہر سے آ دھمکے تو گھر والوں کے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہوتا ہے مناسب نہیں لگتا کہ کوئی باہر سے آ کے ایک دم سے وہ سارا کوئی سن لے جو گھر والوں کے آپس کے معاملات ہیں اور پھر کئی دفعہ ہمارا گھر ہی ایسی سیچویشن میں ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے ہم نے بسہ حقات آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہماری گھنٹی ہوتی اور پتہ چلتا ہے کوئی میمان آ رہے تو ہم فوراں اپنے گھر کو بھاگ دوڑ کے ایک دم سے کلین اپ کر دیتے ہیں بکر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کی وہ میسی سیچویشن کوئی دیکھے تو یہ سارے جو ہمارے انٹریکیٹ ذاتی زندگی کے معاملات ہیں ہمارے لباس ہمارے حیاء ہماری پریویسی کے حوالے سے اس کو انشور کرنے کے لیے شریعت نے بڑے باریکی کے ساتھ استیزان کا حکم اور عدب اور سلیکہ سکھا دیا اور استیزان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں اجازت لینے اور استیزان کا حکم دیا تو پھر اجازت لینے سے پہلے تانک جھانک کرنا اور پیکن کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے نا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے نگاہ ڈال لی تو اس کے بعد اجازت لینے کا کیا مقصد یعنی بہت دفعہ لوگ گھر میں آتے ہیں اور بیل کرتے ہیں اور دروازہ نوک کرتے ہیں لیکن گیٹ کے درمیان میں سے جھانک رہے ہوتے ہیں گیٹ کے اوپر سے چڑھ کے جھانک رہے ہوتے ہیں اور پیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا کان لگا کے اندر کی کانویسیشن سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اصل مقصد تو اجازت کا یہ تھا کہ یہ سب کوئی دیکھئے نہ بلا اجازت اگر دیکھ لیے اور تانک جھانک کر دیے تو پھر اجازت کس لیے مانگ رہے ہو وہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا اور حدیث جیسے یہاں پر بھی الفاظ ہیں ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں جھانکے اور وہ اسے پتھر مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دے تو پتھر مار کر آنکھ پھوڑنے والے کے لیے آپ نے فرمایا اس پر کوئی معاخصہ نہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں اس پر کوئی سزا نہیں کوئی گناہ نہیں کیونکہ جھانکنے والے نے جو کام کیا وہ غلط کیا تھا اتنی ناپسندید کی ہے اور ویسے بھی اس دن بھی ہم نے بات کی تو اگر آپ دہرا لیجئے کسی کی پرائیوٹ زندگی کے اندر تجسس کرید اور ٹو کرنا انتہائی ناپسندید ہے آپ نے فرمایا تھا نا کہ اگر کسی نے خط کے اوپر نگاہ ڈالی کسی کے خط کے اوپر بغیر اجازت کے نگاہ ڈالی تو اس نے گویا آگ میں جھانکا اور اسی حوالے سے کسی کی ذاتی کانورسیشن ٹیلی فونک کانورسیشن سننا یا کان لگا کے کمرے کے اندر کی جو ساری کاروائی اس کو سننے کی کوشش کرنا اور یہاں پھر یہ کہ کسی کے میسیجز اور یہ سب کو چیٹس وغیرہ کو پڑھنا یہ انتہائی نامنا انیتکل اور غیر شرعی کام شریعت نے اس سے منع کیا ہے باب نمبر پانچ شرمگاہ کے علاوہ دیگر آزاز سے بھی زنا ہونے کا بیان حدیث نمبر دو خزار اکیس حضرت ابن عباس روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابن آدم کا زنا میں حصہ رکھ دیا ہے جو اس سے ضرور ساتھر ہوگا آنکھ کا زنا نظر بازی ہے زبان کا زنا ناجائز گفتگو ہے اور نفس اس کی تمنہ اور خواہش کرتا ہے پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہیں یا جھٹلا دیتے ہیں یعنی انسان اپنے تمام حواس سے زنا کر رہے دیکھنا بولنا چھونا چلنا یہ تمام آزا کا زنا ہے اور جسم کے اپنے اپنے بوڈی پارٹس جو ہیں اس زنا میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر جب آرزو اور تمنہ بڑھتی ہے تو پھر شرمگاہیں یا تکمیل کرتی ہیں یا رک جاتی ہیں تو گویا یہ تمام زنا کے متحرکات ہیں یہ ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں یہ سٹیمولیٹنگ فیکٹرز ہیں ان سب کی وجہ سے زنا کی آرزو بڑھتی اور زنا کا امکان بڑھ جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے روکنے کا طریقہ شریعت نے بتایا مثلا نظر کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا یقدود میں ابسوارے ہیں مردوں کو کہہ دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں عورتوں کو کہا گیا یقدود میں ابسوارے ہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جو ہے وہ نیچہ رکھیں نظر پر کسی نظارے پر پڑ جاتی ہیں جس کو دیکھنا جائز اور خلال نہیں ہے تو پھر آپ نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ علی تیرے لیے پہلی نظر تو جائز ہے دوسری نظر جائز نہیں ہے اور نگاہ کیا ہے وہ کال ہے نا کہ نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ہے کیونکہ یہ نگاہ ہی ہے جب پہلے کسی چیز پر پڑتی ہے تو پھر اس کا خسن اچھا لگتا ہے اس کی حالت اچھی لگتی ہے تو دل میں اس کی تمنہ اور آرزو پیدا ہوتی ہے یہ وہی ہے نا جو کہا گیا کہ what the I admire the heart desires تو یہ وہ متحرکات ہیں زنا کے متحرکات ہیں that you nip the evil in the bud کہ نہ ہم اس کو دیکھیں نہ بدنظری پیدا ہو اور نہ ہی دل میں خواہش اور آرزو اور تمنہ پیدا ہو اسی طرح لغ گفتگو جو ہے اور مخلوط محفل جو ہے وہ مردوں اور عورتوں اور نامحرم مردوں اور عورتوں کی اس کو منع کیا گیا free interaction جو ہے وہ نامحرم مردوں اور عورتوں کا جو ہے اس کو رکا گیا اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عورتوں کو کہا کہ تم نرم زبان میں لوج دار طریقے سے extra polite اور soft طریقے سے گفتگو نہ کرو قولن صدیدہ سیدھی clear cut دو ٹوک بات جس میں لہجہ جس میں موضوع جس میں topic جس میں body movements جو ہیں وہ بالکل شریف آنا ہو to the point اور جتنی ضروری ہے اس انداز میں یہ سارے متحرکات ہیں زنہ کے جن کو روکا جا رہا ہے باب نمبر دو بچوں کو سلام کرنا حدیث نمبر two thousand sixty two حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے یہ ان کو نہ train کرنے کے لیے باب نمبر ساتھ اگر گھر والا پوچھے کون ہے تو اس کے جواب میں میں ہوں کہنے کا بیان حدیث نمبر دو ہزار two thousand sixty three حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اپنے والد گرامی کے کرز کے بارے میں کچھ گزارش کروں میں نے دربازے پر دستک دی تو آپ نے پوچھا کون ہے میں نے کہا میں ہوں آپ نے فرمایا میں میں تو میں تو بھی ہوں نام کیوں نہیں لیتے آپ نے کہا میں ہوں کہنے کو برا خیال کیا گویا یہاں پر استیزان کا طریقہ بتایا جا رہے اور اجازت اور استیزان کا طریقہ جو ہمیں حدیث اور سنت سے ثابت ہے نا مقلب واقعات سے پتا جاتا ہے جیسے عزیز جابر بن عبداللہ نے کہا کہ میں آپ نے پھر پوچھا کون میں کون تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہے اپنا نام بتایا کرو ہم بہت دفعیسے کرتے ہیں کہ یہ ایک تو تکبر کی بھی علامت ہے نا کہ ہم جب کسی کے گھر جاتے نوک دیتے ہیں میں مطلب میں اتنی بڑی ملکہ میرا کیسے کسی کو نہیں پتا اصلاح بات یہ کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس کے گھر میں جا رہے ہیں اور اندر کون کون ہوگا اور ہم کس کس کو ملنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن گھر والوں کو تو نہیں پتا اس کے میرے ملاقات کے ہزاروں لوگ ہیں کہ کون ہے باہر اور وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ یہ کہ واقعی آواز پہچان لی جائے تو اپنا نام اور اپنا تعرف کروانا جو ہے وہ استیزان میں ضروری ہے اسی طرح ایک بددو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کیلئے اس نے کہا کیا میں گھسا ہوں تو دس وز لیک ویری کروڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اسے استیزان کا طریقہ اور عدب سکھاؤ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ بہت اچھی طریقے سے اجازت لیتے تھے وہ ہمیشہ دروازے پر دستک دینے کے بعد فرماتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت قل عمر کہ آپ پہلے سلام بھی کر لیتے تھے پھر اپنے نام کا تعرف بھی کرواتے تھے اور اپنے نام کے تعرف کے ساتھ داخلے کی اجازت بھی مانگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اجازت مانگتے تھے اور کسی کے دروازے پر دستک دیتے تھے تو آپ السلام علیکم کہتے تھے وہ صحابی کا واقعہ ہے نہ کہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے دروازے پر دستک دی اور آپ نے فرمایا السلام علیکم یا احل البعیت گھر والوں پر سلامتی کی دعا دی تو وہ صحابی جو تھے ان کو بہت ہی رس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے مبارک سے ہمارے گھر والوں پر سلامتی کی دعا بار بار ہوتی رہے کیونکہ اجازت مانگنے کا تصور تین دفعہ ہے تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تو انہوں نے آہستہ سے قرآن و حدیث کے حکامات کے مطابق آہستہ سے والیکم تو کہہ دیا لیکن اونچی آواز میں ایک نالج نہیں کیا آپ نے دوسری دفعہ سلام کہا پھر تیسری دفعہ کہا تین دفعہ اجازت لینے کے بعد آپ رخصت ہوگے کیونکہ اجازت لینے کا تصور جو ہے وہ تین دفعہ حدیث سے ثابت ہے اور اگر کوئی دروازہ نہ کھولیں یا جواب نہ دے تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہیں اجازت نہ دی جائے تو تم واپس لوٹ جو آپ جب واپس لوٹے تو بے صحابی نے دلدی سے دروازہ کھولہ پیچھے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت بتائی میں سن تو رہا تھا لیکن میں آہستہ آہستہ آپ کا جواب دے رہا تھا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کے لئے سلامتی کی دعا جو ہے وہ دہراتے چلے جائیں تو یہ وہ استیزان کا طریقہ ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث نے سکھایا باب نمبر آٹھ مجالس میں کشادگی کا بیان حدیث نمبر دو تھاؤزن سکسٹی فور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں خود نہ بیٹھے بلکہ کشادگی پیدا کرو اور دوسروں کو جگہ دے دو باب نمبر نو دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں سے حلقہ بان کر بیٹھنے کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاؤزن سکسٹی فائیو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قابہ کے سکھن میں ایسے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کا اپنی پنگلیوں کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے یہ بات پیچھے ہو چکی ہے بہرحال مجلسوں میں کشادگی کرنا یہ مجلس کے آداب اور ایتھکس ہیں جو سکھائے جا رہے ہیں قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جب تمہیں منتظمین محفل کے منتظمین جب تم سے یہ درخواست کریں کہ محفل میں کشادگی پیدا کر دیا کرو تو انا کا معاملہ بنا کے زدی اور ڈھیٹ ہو کے اکڑنا جایا کرو بلکہ جگہ پیدا کر دیا کرو آپ دیکھیں نا کہ یہ محفل کے ایتھکس اور ایٹیکیٹ سے سوالے سے سکھائے جا رہے ہیں کہ بہرحال بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی نشست پر اور کمفٹبل نشست پر یا آگے والی نشست پر کسی بزرگ کو یا بڑے عمر کے شخص کو پیدا کرنے اور جگہ پیدا کرنے کی ضرورت اس لیے ہو جاتی کہ کوئی بیمار اور کمزور اور ضعیف آ جاتا ہے تو جوانوں کو کہا جاتا ہے تو قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو محفل کے منتظمین ہیں جو ارینجمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں نا اگر وہ کسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو کہنا کہ آپ اس جگہ میں جگہ پیدا کر دیں اور کشادہ کر دیں یا جگہ چھوڑ دیں اور آپ یہاں سے وہاں چلے جائیں تو اس وقت پیدا کرو گے تو اللہ تمہاری لیے کشاد کی پیدا کر دے گا باب نمبر دس اگر کہیں تین سے زیادہ آدمی ہو تو دو آدمی سرگوشی کر سکتے ہیں حدیث نمبر ٹو ہزت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں صرف تین آدمی ہو تو تیسرے کو جدا کر کے دو مل کر سرگوشی نہ کرو کیونکہ ایسا کرنا تیسرے کے لیے پریشانی کا باعث ہے ہاں جب لوگ شامل ہو جائیں تو سرگوشی کرنے میں چندہ حرج نہیں ہے حدیث میں سرگوشی سے منع کیا جا رہے اور قرآن میں بھی ایک سے زائد مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفل کے یہ ایٹیکیٹس اور عدب سکھائے ہیں کہ یہ محفل کے عداب کے برخلاف ہے کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سرگوشی کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تو یہاں تک فرما دیا کہ کانہ پھوسی یعنی کان میں بات کرنا اور سرگوشی کرنا اور ویسپرنگ کرنا یہ تو ایک شیطانی کام ہے اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ جب دو لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے اور جب چار لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو پانچمہ اللہ ہوتا ہے سرگوشی کان میں بات کرنا جو ہے نا وہ نا پسندیدہ کیوں ہے اللہ نے کیوں قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر اس کو منع کیا ہے کیونکہ یہ جو مسلمان ہیں نا ان کے بہمی تعلقات میں خرابی اور بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے آپ just put yourself in the situation کہ اگر ہم کسی ایسی میفل میں بیٹھے میں ہیں جہاں پہ ہم تین چار لوگ ہیں اور دو لوگ آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگے ہیں اور ہم وہاں پہ تیسرے ہوں تو ایک تو یہ احساس فوراں ہی ہو جاتا ہے ایک تو یہ bad taste ہے یہ bad ethics ہیں یہ bad dedicates ہیں اور یہ bad taste ہے کہ دو لوگ باتیں کرنے لگے ہیں اور تیسرے کو چھوڑ دیں اور تیسرے کے ساتھ ہمیشہ یہ feeling ذہن میں آتی ہے اس کو لگتا ہے میں odd man out ہوں میں left out ہوں اور یہ دونوں جو ہے نا ان کی آپس میں زیادہ محبت ہیں اور شاید یہ مجھے میرے ساتھ اتنے قریب نہیں ہیں اور تیسرے بات جو ہے نا وہ شیطان جو ضروری وسوسہ ڈال دیتا ہے کیونکہ آپس میں محبتوں میں درار ڈالا اور تعلقات میں بگاڑ ڈالا تو اس کی نا زندگی کا شاید سب سے بڑا مشن ہے تو جب اس کو ایسا موقع ملتا ہے کہ دو لوگ سرگوشی کرے اور تیسرا اکیلہ بیٹھا ہے تو وہ تیسرے کے دل میں ضروری یہ بدگمانی ڈال دیتا ہے آپ نے خود بھی اس کو محسوس کیا گیا کہ شاید یہ میرے خلاف بات کریں اور یہ میرے خلاف کوئی سازش کریں یا میری عیبت کریں میری کوئی چگلی کریں میرے خلاف کوئی سازش کریں تو وہ ہرٹ ہوتے اور آپس کے تعلقات میں بگاڑ آ جاتے ہیں تو اس لیے سرگوشی سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے اور قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے اور قرآن میں جا منع کیا گیا ہے نا وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ حالتوں کی اجازت دی ہے اللہ نے کہا ہے کہ سرگوشی نہ کرو اللہ یہ کہ تم صدقے اور خیرات کی تلقین کر رہے ہو تم آپس میں صلح کی تلقین کر رہے ہو اور یہاں پھر یہ کہ تم کوئی نیکی کے کام کی تاقید کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ سرگوشی کرنے کی اجازت جو ہے وہ موجود ہے اور ویسے صلح کرنے کے لیے تو جھوٹ کی بھی اجازت دی گئی اور صلح کروانے کے لیے سرگوشی کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی کیونکہ صلح جو ہے وہ خیر قرآن میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی بہترین اور آپ نے تو فرمایا تھا نا دورالی جیے میں نے حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور زکاة سے بہتر ہے صحابہ نے فرمایا بتائیے آپ نے فرمایا دو لوگوں میں صلح کروا دینا یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور دو لوگوں میں لڑائی ڈلوا دینا یہ دین کو موڑ دینے والا کام ہے تو لہٰذا صلح کروانے کے لیے دو لوگوں لڑے وے لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا جائز ہے اور حالانکہ وہ عمل خبائز ہے اور دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کانوں میں بات کرنے کی بھی اجازت ہے اور میں یہ بات ہمیشہ کانہ فوسی کے ساتھ یہ کہہ دیا کرتیوں کہ سرگوشی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تیسرے بندے کو مات سنائی نہ دے اور اس کو پتہ نہ چلے تو اگر یہی تاثر اور یہی افیکٹ جو ہے کسی اور زبان میں بول کر کریئٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی سرگوشی ہی کے برابر ہوگا مثلا دو لوگوں کو ایک بولی آتی ہے جو تیسرے کو نہیں آتی اور وہ آ کے بڑی تیزی سے اس زبان میں بولنے لگ پڑے اور اس لینگوش میں بات کرنے لگ پڑے جس کو تیسرے بندے کو سمجھ نہیں آتی تو it is one and the same thing as سرگوشی نا یہ bad taste بھی ہوگا bad manners بھی ہوگا اور یہ بالکل سرگوشی کے طرح کا طریقہ ہوگا ہم اپنے گھروں میں بس اوقات یہ کہ ہم ماں اور بیٹی ہوتی ہیں یا دو بہنیں ہوتی ہیں تو ملازمہ کے خلاف ہم انگریزی میں باتیں کر رہے ہوتی ہیں اور ہمیں ہمیں لگ رہا ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا حالانکہ اس کو سب سمجھ میں بھی آرہا ہوتا ہے اور اگر نہ سمجھ میں آرہا تو اس کو لگتا ہے پتہ نہیں بازی انگریزی زبان ہے نا مجھے گالیاں دے رہی تو بد گمانیاں بھی ہوتی ہیں اور آپس میں تعلقات کے اندر خرابی بھی ہوتی تو سرگوشی بھی نہیں کرنی اور ایک محفل میں جہاں پہ وہ زبان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہو زبان میں بھی بولنے سے پرہیز کرنا ہے باب نمبر یارہ سونے کے وقت گھر میں چراغ جلتا ہوا نہ چھوڑا جائے خدیث نمبر ٹو تھاوزن سکسٹی سیون حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی وہ جل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال بتایا گیا آپ نے فرمایا یہ آگ تو تمہاری دشمن ہے لہٰذا تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو کویا یہ رات کے وقت جب اندھیرہ ہو جائے تو اس کے لیے مختلف انسٹرکشنز حدیث میں موجود ہے کہ جب سورج گروب ہو جائے تو اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو گھروں سے باہر نہ نکالو کیونکہ شیعتین پھیل جاتے ہیں پھر رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے آپ نے جو انسٹرکشنز دیں آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دو بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتنوں کو دھاپ دو اور بسم اللہ پڑھ کے آگ کو بجھا دو ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی تاقید میں ہے اور دوسری بات ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ جو دروازے بند کرنا آگ کو بجھانا کھانے کے برتنوں کو دھاپنا یہ حدیث کے ذریعے ہمیں ہماری حفاظت کے لیے بتایا گیا کچھ تو ہماری جسمانی اور مالی حفاظت کے لیے اور دوسرا آپ دیکھیں کہ دروازے بند کرنا آج کل کے زمانے میں چوری ہے ڈاکو ہے یہ سب کچھ ہے اس سے بچانے کیلئے کہا گیا کوئی دشمن آئے گا اور نقصان دے گا رات کو ہم سوئے پڑے ہوں گے اور غافل ہوں گے اس لیے کہا گیا اور پھر اس دور میں یہ کہ درندے اور جانور وغیرہ کے بھی آنے کا امکان ہے اور نقصان دینے کا امکان ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کھانے کے دودھ کے پانی کے برتنوں کو کھانی کی چیزوں کو ڈھاپنے کا کیونکہ ظاہر ہے رات میں ہے شاتو لرز ہیں کیڑے ہیں مکوڑے ہیں لیزرڈز ہیں بہت سی چیزیں کاکروچز وغیرہ جو ہیں وہ کھانے کو خراب کر دیتے ہیں تو کھانے کو ڈھاکنا اور پھر آگ کو بند کرنا ایک تو یہ بات واضح طور پر پتا چلتی کہ حدیث اور سنت کے ذریعے جو طریقے بتائے جاتے ہیں وہ ہماری خیرخواہی کی ہے ہماری بھلائی کی ہے اور صرف یہ نہیں کہ ہمارے ایمان اور اسلام ہمارے لیے ایتھکس کی بہتری ہے ہمارے ہمارے جسم ہماری صحت ہمارے حالات ہمارے حفاظت ہمارے مال کی حفاظت ہمارے جانوں ہماری جسموں کی حفاظت کے طریقے حدیث اور سنت کی تعلیمات پر نہ آنکھیں بند کر کے ان کے حقیمانہ ایک امات ہو کر ان کو ماننے کا طریقہ ضرور ہی اپنا لیجئے حدیث اور سنت کی تعلیمات میں خیر ہی خیر ہے حکمت ہی حکمت ہے بھلائی ہی بھلائی اور اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ہمارے زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ حدیث میں کتنی چھوٹی منیوٹس ڈیٹیل تک زندگی کے شعبے بتائے گئے ہیں کتنی اتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے تو ہم شاید اپنے بچوں کو نہیں بتاتے جتنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افلاد کی خیر خائی کے لیے بتا دی اور یہ جو کہا جا رہے کہ جب تم سونے لگو تو تم آگ کو بجھا دو یہ بھی اس دور کے لیے بھی بہت بہتر ایک حکم تھا لیکن آج کی دور کے لیے اگر ہم دیکھیں تو کتنا زیادہ اس بات کا پرچار کیا جاتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے گیس کے ہیٹرز وغیرہ اور چولے بند کر دیں اور ہم کتنے اموات سنتے ہیں کہ رات کو سردیوں کے موسم میں وہ سردی کہ در سے گیس کا چولا ہیٹر جو ہے وہ چلتا رہ گیا اور صبح وہ میہ بیوی دونوں جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے اس گیس پویزننگ کی وجہ سے تو شریعت کے احقامات میں ہر دور کے لیے انسٹرکشنز موجود ہیں اور ہر دور کے لیے حقیمانہ تاقید موجود ہیں باب نمبر بارہ امارت بنانے کا بیان حدیث نمبر دو ہزار ٹو تھاوزن سکسٹی سیون حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اپنا حال دیکھا ہے میں نے صرف ایک جھونپڑا اپنے ہاتھ سے بنایا تھا جو بارش سے بچاتا اور دھوپ میں سایا کرتا تھا اس کے بنانے میں اللہ کی مخلوق میں سے میں نے کسی کی مدد نہیں لی تھی یہ زندگی کی سادگی ہے آجی ہے توازو ہے اور زندگی میں تقاثر سے بچنے کا طریقہ ہے اللہ ہمیں بھی ریاد دکھاوے نمود و نمائش اور اس راب سے بچائے اور اللہ ہمیں زندگی میں سادگی اور آجی لانے کی توفیق عطا فرمائے کتاب الدعوات دعاوں کا بیان باب نمبر ایک ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوئی ہے آگے دعا کے حوالے سے احادیث پڑھنے سے پہلے دعا کا کچھ تھوڑی سی وضاحت دعا کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدُعَا هُوَا الْعِبَادَةِ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا عبادت ہے بلکہ ایک حدیث میں ہے دعا عبادات کا مغز ہے اور حدیث مبارکہ ہی میں فرمایا گیا لَيْسَ أَكْرَمُنْ کہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک اس سے دعا سے زیادہ عزت والی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں نہیں بدلتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا 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 ٹال دیتی ہے ہر اس آفت کو جو اتری ہے اور جو ابھی نہیں اتری اور دعا ایک مومن جو دوسرے مومن کو توفہ دیتا ہے اس میں سے بہترین حدی اور بہترین توفہ دعا کا توفہ ہے بہت دفعہ ہم دوسروں کے لئے دعا نہیں کر رہے ہوتے اپنے وقت کی بخل کے حوالے سے کئی دفعہ کئی دفعہ سستی کی وجہ سے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں شاید دل میں خیال آتے کہ ہمارے پاس تو اپنے اور اپنے علی خانہ اور بچوں کے لئے مانگنے کے لئے وقت نہیں ہم دوسروں کے لئے کام مانگتے پھرے یہ یاد رکھئے گا کہ جب ایک مومن کسی دوسرے مومن کے حق میں دعا کرتا ہے تو حدیث مبارکہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک مومن جب دوسرے مومن کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اتنی دیر ایک فرشتہ اس کے پیچھے اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتے ہیں اور جب یہ مومن دعا کر کے دوسرے مومن بھائی کے لئے آمین کہتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے کہ سب تمہارے لئے بھی تو کوئی ہے یہ انام ہے جب ہم پورے خلوص اور اخلاص اور عیسار کے ساتھ کسی دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں تو ہم فرشتے کی بخشش اور رحمت کی دعاوں کے ساتھ ساتھ فرشتہ ہمارے حق میں وہ تمام دعائیں کر دیتا ہے دعا ایک بہت بہترین انام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دروازے کھلے رکھ دی اس نے ہمیں شف المخلوقات بنائے زمین کے اندر ہوئے زمین کے اندر ہماری ضروریات زندگی کی کسیر نعمتیں ہمیں فراہم کر دی اتنی نعمتیں کہ اس نے خود فرمایا وَعِن تُعُدُو نِمَتُ اللَّهِ لَا تُخْصُوا اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم گن نہیں سکو گے لیکن اتنی لاکھوں کروڑوں ان گنت نعمتیں ہونے کہ باوجود اس نے کہا ہے دعا کا دروازہ کھل لائے اُجیب اُدَا وَتَدْدَائِ اِزَادَانِ کہ میں جو جب جہاں جس وقت جس حالت میں گرمی میں سردی میں دن کو رات کو جاڑے میں طوفان میں امیر غریب عورت مرد بچہ بھوڑا حاکم محکوم آقا غلام جو جب جہاں جس وقت مجھے بولائے گا میں اس کی دعا سنتا ہوں میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں ایک بہت بڑا اینام ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت بھی ہے مطلب ہم اپنی حاجت روائی بھی کرتے ہیں اللہ ہماری دعایں سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے ہماری جھولی بھی پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں عبادت اور ہمیں ہمیں بندگی کا اور ہمیں نیکی اور سواب اور عجر بھی دیتا ہے یہ رحمان ہے اس کی دعایں مانگا کریں قسرت سے مانگا کریں چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت مانگا کریں کیونکہ ہم سب کی ہم سب کی کوئی نہ کوئی حاجت بھی ہے ضرورتیں بھی ہیں خواہشیں بھی ہیں تمنائیں بھی ہیں ہم سب کی کچھ غم تکلیفیں مشکلات پریشانیاں بیماریاں بھی ہیں اور پھر ہم سب کے بہت کثیر گناہ بھی ہیں جو ہم نے بخشوانے ہیں دعائیں قسرت سے مانگا کریں ہر وقت مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالی سے اپنی خوشیاں مانگیں اپنی آرزویں مانگیں اپنی تمنائیں مانگیں اپنی مشکلات تک کی حل اور اپنی مشکلات اپنی پریشانی اپنے غموں کو دور کرنے کی حاجت روائی کریں اپنے لیے مانگیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیں پرائیوں کے لیے مانگیں امت مسلمہ کے لیے مانگیں ملک و ملت کے لیے مانگیں نیکیوں کی توفیق مانگیں گناہوں کی کراہت مانگیں جنت کا حصول مانگیں جہنم سے نجات مانگیں کتنی دعائیں ہیں جو مجھے اور آپ کو مانگنی ہے اللہ سبحانہ تعالی خوش ہوتا ہے اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے نا وہ دعا مانگنے سے رحیم خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے وہ رحمان ناراض ہو جاتا ہے اس لیے قسرت سے اللہ سبحانہ تعالی سے دعائیں مانگا کرے لیکن بہرحال دعائیں مانگنی ایک عدب اور صلی کے سے دعاوں کا عدب اور صلیقہ دعا کا سب سے پہلا عدب اور صلیقہ جو اللہ نے قرآن میں خود بتایا اللہ دعوت الحق پکارنا صرف اسی کو حق ہے دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی حاجت روائی صرف اللہ ہی سے کی جائے گی جھولی صرف اللہ ہی سے پھیلائی جائے گی اور مانگا صرف اسی سے جائے گا اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے شرک اکبر یہ اس کی اختیارات اس کی عبادات اور اس کی صفات میں شرک ہے یہ شرک اکبر ہے اور یہ متفرق شکر میں شرک ہے کسی بھی نیک وکار کسی ولی اللہ کسی حید کسی بزرگ کسی اولیاء اللہ یہاں تک کہ نبیوں تک سے مانگنا اس کا کوئی تصور نہیں ہے یا کہ خروف صرف اللہ سبحانہ تعالی کے ذات ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا غفار صرف یا کہ الفاظ اللہ کے نام اور اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ سو سکتا ہے زندہ لوگوں سے تو دعا کے لئے درخواست کی جا سکتی ہے فوت شدگان کو خاجت روائی کے لئے نہیں پکارا جا سکتا لہو دعوت الحق پکارنا صرف اللہ ہی کو حق ہے جیسے یہاں داتا کہہ دیا جاتا ہے گنج بخش سے دعائیں مانگی جاتی ہیں غوثِ آزم سے دعائیں مانگی جاتی ہیں یہ سب شرک اکبر ہے یا علی یا حسین ناد علی یہ سب شرک اکبر ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روائی کے لئے اگر پکارا جائے جیسے وہ شرکیاں ناتیں بھردے جھولی میری یا محمد اب تو جاؤں گا نہ میں تو خالی یہ سب کیا ہے یہ سب شرک ہے دعا میں عدب اور صلیقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہی کو پکارا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالی کو اس کے اسمائے حسنہ کا واسطہ دے کر پکارنا خود قرآن کا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالی سے رزق مانگنی ہے تو رازق کہہ کر پکاریں اللہ سے رحم اور مہر مانگنی مانگنی ہے تو رحمان اور رحیم کہہ کر مانگیں شفاں مانگنی ہے تو شافی کہہ کر پکار دیجئے اللہ سبحانہ تعالی سے عزت مانگنی ہے تو المعز کہہ کر پکاریے جو جو چیز مانگنی ہے اس کو اس کی اس صفت کا واسطہ دے کر مانگا جا سکتا ہے اللہ کے اسمائے خسنہ کے ساتھ تو یا کہ حروفیں ندا سکتا ہے اللہ کے علاوہ نہیں اور دعا کا عدب اور صلیقہ یہ ہے کہ آجزی سے انکساری سے تقبر اور گھومن سے نہیں رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور گریوں زاری سے مانگا جائے گا قبلہ روح ہو کے بھی مانگی جا سکتی ہے بغیر قبلے کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے ہاتھ اٹھا کے بھی مانگی جا سکتی ہے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کی جا سکتی ہے چلتے پٹتے اٹھتے بیٹھتے دل میں حاجت روائی ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شکل میں دعائیں کی ہاتھ اٹھا کے بھی کی ہاتھ کے بغیر بھی کی لیکن آجزی اور انکساری سے رو رو کر گریوں زاری سے دعا کرنی ہے اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی غفلت سے دعا نہیں کرنی جو کر رہے ہیں جس سے مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ کومنیوکیٹ تو کریں پتہ تو کہ میں کیا کہہ رہی اور جلدبازی سے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جلدبازی ابھی حدیث آئے گی ہم پڑھیں گے جلدبازی یہ کہ انسان کہ میں نے دعا مانگی اور میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول نہیں ہوتی تو جلدبازی سے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے اور یتقین اور وسوخ سے کرنی چاہیے توقل سے یقین سے وسوخ سے کرنی چاہیے یہ دعا کے آداب بھی ہیں اور یہ دعا کی قبولیت کا نسخہ بھی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑے ہو گئے تھے بیوی بانچ تھی خود بوڑے ہو گئے تھے اور پھر اس وقت جب حضرت مریم علیہ السلام جیسی وہ بچی دیکھی موجزانہ طور پر ان کی مالدہ کا حمل ٹھہرا تھا اور پھر اتنی عبادت گزار اس بچی کو دیکھنے کے بعد جس کے پاس آسمان سے جنت کے میوے آتے تھے اتنی امید ہوئی کیونکہ پورے یقین اور توقل سے دعا مانگی تھی کیا فرمایا تھا اللہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی نامراد ہوا یعنی دعا قبول ہو گئی تھی جب یقین اور وسوخ سے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پر وہی پر کھڑے ہوئے حضرت زکریہ علیہ السلام کو نام ممکنات ہے حمل کے ظاہری دنیاوی حالت میں لیکن اللہ نے وہی پر فرشتے کو بھیج کر وہی کے ذریعے خبر دی تھی ایک بیٹے کی بیٹے کا نام بتایا گیا تھا بیٹے کی نبوت کا تذکرہ کیا گیا تو پھر یہ کہا گیا تھا کہ یہ والدین کے حق شناس ہوں گے حضرت یعیہ کا نام تجویز کر دیا گیا تھا دعا کی قبول یہ تب ہے جب یقین سے کی جائے وسوخ سے کی جائے توقل سے کی جائے اِنَّا رَبِّي لَسَّمِيُدْ دُعَا میرا رب دعائیں سنتا ضرور ہے میرا رب دعائیں سنتا ضرور ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہارا رب کیا ہے اِنَّا رَبُّكُمْ حَيُنْ قَرِيمُنْ تمہارا رب تو بڑا حیاء والا ہے بڑا عزت والا ہے اس کو تو خالی ہاتھ لوٹاتے خیاء آتی تو اس یقین اور وسوخ کے ساتھ کہ میں نے اس خیاء والے کے سامنے اس قریم رب کے سامنے میں نے جھولی پھلائی ہے وہ جھولی بھرے گا ضرور وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا اپنی شان سے عطا فرما کہ مجھے لوٹائے گا وہ سن بھی رہا ہے وہ جان بھی رہا ہے اور سننے اور جاننے کے بعد اگر اس دعا کی قبولیت میں میرے لئے خیر اور حکمت ہوئی تو وہ مجھے عطا ضرور کرے گا یقین اور وسوخ سے دعا کرنی اور دعا کے حوالے سے کچھ چیزیں جو اور کچھ حالتیں اور کچھ عبادات اور کچھ افراد جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے مثلا نماز کے ساتھ ازان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ازان اور اقامت کے درمیان جو وقف ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے وضو کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں قیام میں دعا رقوع میں سجود میں سلام پھیرنے کے بعد ایک نماز سے دوسری نماز کے درمائن گناہ بکشے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں فرض نماز کے بعد پوری نماز کے بعد تحجد کی نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد اثر کے پیریٹ تک وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور پھر ہی دین کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں روزے کے ساتھ اگر دیکھیں تو سہری پر افطار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان کے قیام اللیل اور اتقاف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حج حج تو پورے کا پورا حج کا تو ایک مرحلہ احرام کے پہننے سے لے کر گھر واپس ڈوٹنے تک حج کا ایک ایک مرحلہ ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم ایک ایک حالت ایک ایک سیچویشن جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کی کنجی ہے صدقہ خیرات کرنے والوں کی دعایں قبول ہوتی ہیں مجاہدوں کی دعایں قبول ہوتی ہیں مسافروں کی دعایں قبول ہوتی ہیں والدین کی دعایں اولاد کی حق میں اولاد کی دعایں والدین کے حق میں استاد کی دعایں شاگرد کے حق میں شاگردوں کی دعایں استاد کے حق میں یہ سب قبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہیں آپ نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچوں کیونکہ وہ عشر علاقی تک پہنچائی جاتی درد زی لیبر پینس کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے اب جب بیماروں کی عادت کے لیے جاتے تھے تو ان کو دعا دیتے تھے اور ان کو دعا کی درخواست کرتے تھے تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہیں اگر نہیں دعا قبول ہوتی اگر نہیں دعا قبول ہوتی تو حدیث کے الفاظ موجود ہیں دسعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نسخہ بتائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں مجھے نسخہ بتائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں آپ نے فرمایا اپنا رزق حلال کر لو اپنا رزق حلال کر لو اور پھر وہ صحیح حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ مسافر ہے اس کے بال بکھ رہے ہیں وہ اس کا لباس گندہ ہے اس کا حلیہ برا ہے وہ مظلوم ہے مجبور ہے اور کہتا ہے یا الہی یا الہی آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے رزق حرام دعاوں کی قبولیت میں رکابت بن جاتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا لیلت القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والا سود کھانے والا اور والدین کا نافرما بردار اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اللہ مجیب ہے اللہ قریب ہے اللہ سمیع الدعا ہے وہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے لیکن دعاؤں کی قبولیت کا انداز اس کا طریقہ اس کی شان فرق ہے چار طریقے بتا رہی ہوں تاکہ یہ افسوس اور یہ پریشانی نہ ہو ہمارے دل میں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی شخص اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ منوان وہی چیز دے دیتا ہے جب اس سمیہ کو علیم کو خبیر کو عالم الغیب کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز مانگ رہی ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے تو وہ منوان وہی چیز عطا فرما دیتا ہے یہ وہ حالت ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اس کے بعد دوسری حالت یہ کہ وہ شخص مانگ تو کچھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوئی اور نعمت دے دیتا ہے اس کو کوئی اور نعمت کوئی اور رحمت دے دیتا ہے اللہ رحمان ہے والدین سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ عالم الغیب ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مانگ یہ چیز رہی ہے لیکن اس کے بدلے میں اس کو فلاں چیز زیادہ ضروری ہے اس کے بدلے میں وہ دوسری چیز عطا کرتے تھے میں آپ کو بتاؤ اس کا ثبوت کیا ہے بتائیں کہ آپ کے پاس جو ساری نعمتیں آپ نے خود مانگ کے لئے ہیں کتنی نعمتیں لاکھوں کروڑوں میرے اور آپ کے پاس وہ ہیں جو ہمیں بن مانگے رب دیتا ہے تو یہ ان دعاوں کے بدلے ہیں جو ہم مانگتے کچھ اور ہیں اور اللہ ہمیں دے کچھ اور دیتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا کسی اور نعمت سے نواز دیتا ہے اور پھر تیسری شکل اللہ کی یہ ہے کہ انسان مانگتا ہے ایک چیز ہے لیکن وہ رحمان مہربان الودود جانتا ہے اس پر کوئی تکلیف آنے والی ہے اس پر کوئی آفت آنے والی ہے تو اس مانگی جانے والی دعاک اور مراد کو پورا کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کی عبادت کرنے والے کی وہ تکلیف اور آفت کاٹ دیتا ہے اور پھر چوتھا طریقہ یہ کہ اس کو قیامت کے دن عجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے گا کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے دنیا میں اس کے بندے نے اس سے مانگا اللہ دنیا میں اتا نہیں کرتا لیکن قیامت کے دن اس کو عجر اور ثواب کے ذریعے سے اس کے نام آئے عمال میں ڈال دیتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور وہ پریشان ہوتے ہیں جب قیامت کے دن ان دعاوں کے بدلے ان کو عجر ان کو نیمل بدل اللہ کی حکم سے ملے گا تو وہ روئیں گے اور وہ کہیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعائیں قبول ہی نہ کی گئی ہوتی اب پھر ایک وہ بہت پیارا سا تصور جن کی دعائیں اللہ نے کسی شکل میں بھی دنیا میں قبول نہیں کہی تھی مرادیں پوری کر کے جھولیاں نہیں بھریں تھی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہے گا ابن آدم تو نے مجھ سے دعا مانگی اب آج مجھ سے مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے یقین سے مانگا کریں وسوق سے مانگا کریں وہ رب سمیع دعا ہے انہ ربی لسمیع دعا وہ دعائیں قبول ضرور کرتا ہے اللہ ہمیں مقبول دعا بنا دے باب نمبر ایک ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوئی ہے حدیث نمبر 2069 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا مستجاب ہوتی ہے جو وہ مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دعائے مستجاب کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھوں سبحان اللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت مجھ سے آپ سے ایک ایک امتی سے شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر نبی کو دعا دی گئی اور انہوں نے اپنی زندگی میں دعائیں مانگی اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مستجاب دعا کو قیامت میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے موخر اور پوسٹ پون کر دیا ہمیں پتا چلتا ہے حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ سب لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے پاس کریں گے اور وہ سب انکار کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نبی آئیں گے لوگ آئیں گے اور سفارش کا کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں تو اپنی جان نفسی نفسی میں تو اپنی جان کے لیے پریشان ہوں میں تو اس درخت کا پھل چک چکا ہوں میں تو اس دن کے لیے پریشان ہوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے پاس لوگ آئیں گے اور لوگ ان سے سفارش کے لیے کہیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایک توریہ کا معاملہ اختیار کیا تھا میں تو اس طرح نفسی میں تو اپنی جان کے لئے پریشان ہوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میرے سے تو ایک شخص جو ہے اس کا قتل ہو گیا تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری امت کے لوگوں نے تو مجھے نبی بنا کر اور علاہ بنا کر اس مقام میں تو اس شرک اور اس علوہیت کے پیمانے پر پہنچائے دانے سے خوف زداؤں اور سارے نبی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا تذکرہ کریں گے اور پھر وہ خدیث کے الفاظ کہ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا جنتی جغنمی چلے جائیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سرشتہ کریں گے اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی بیٹی فاطمہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے یا حضرت عائشہ کے سب سے محبوب کون حضرت عائشہ اپنی بیٹیوں اپنی امہات المومنین کسی کے لیے نہیں آپ سے جب کہا جائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ فرمائیں گے یا اللہ امتی یا اللہ امتی میری اور آپ کی دعا یہ وہ محبت یہ وہ غیر خواہی یہ وہ رحم یہ وہ مہربانی کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کیا ہمیں حدیث و سنت سے ایسا شغف اور شوق ہے کیا ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ایسی تڑپ و طلب ہے اللہ ہمیں ان بڑے مقاصد سے عشنا کر دے آپ فرمائیں گے یا اللہ امتی اور اللہ کی حکم سے ایک لپ بھر کے امتیوں کا نکال دیا جائے گا جخنم سے پھر آپ ایک طویل سجدہ کریں گے پھر وہ ہی سوال ہوگا سر اٹھائیں اور مانگیں کیا مانگتے ہیں آپ پھر فرمائیں گے یا اللہ امتی اور ایک اور لپ امتیوں کا نکال دیا جائے گا پھر تیسٹا سجدہ اور پھر ایک اور لپ نکالا جائے گا پل سرات کو عبور کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ پول سرات کو عبور کرنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں کو آتے ہوئے دیکھ کر دعائیں کر رہے ہوں گے سلم ربی سلم اللہ ان کو سلامتی سے پول سرات پسکو ساتھ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس دنیا کی آرزی اور یہاں کی حقیر چیزوں کی محبت سے غنی کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاف فرما اللہ ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو سمجھنے اللہ صرف ہمیں جھوٹے جھوٹے زبان سے نوکے زبان سے محبت کے دعوے نہیں اپنے عمل سے اپنے عمل سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق اور ان کو سچا ثابت کرنے اور ان کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق اطاف فرما باب نمبر دو سید الاستغفار حدیث نمبر دو حضرت شداد بن عوصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سید الاستغفار یہ دعا ہے ترجمہ پڑھ لیجئے ترجمہ پڑھ لیجئے اے اللہ تو میرا مالک ہے تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں اپنی حمد کے مطابق تیرے وعدے اور احد پر قائم ہوں میں نے جو برے کام کیے ہیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیرے احسان اور اپنے گناہ کا اطراف کرتا ہوں میری خطائیں بخش دے میری خطائیں بخش دے تیرے علاوہ کوئی اور گناہ بخشنے والا نہیں استغفر اللہ ربی من کل عظم بن واتو بولئے آپ نے فرمایا جس نے یہ دعا صد کے دل سے جس نے یہ دعا صد کے دل سے دن کے وقت پڑی وہ اس دن شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے اللہم جعلنا منہم اور جس نے رات کے وقت اسے خلوص نیت سے پڑا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اہل جنت ہے اس دعا کو یاد کر لیجئے اپنے موبائلز میں ڈال لیجئے اس کو صبح و شام پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتنی بڑی خوشکبری ہے اس کو باقائدگی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے صبح و شام کے ازگار جو مسنونہ ہیں اس میں یہ دعا شامل ہے باب نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شبانہ روز استغفار کرنا حدیث نمبر ٹو تھاوزن سیونٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہ کی قسم میں ہر روز ستر بار سے زیادہ اللہ کے حضور طوبہ اور استغفار کرتا ہوں باب نمبر چار توبہ کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاوزن سیونٹی ٹو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دو حدیثیں بیان کی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری اپنی طرف سے آپ نے فرمایا کہ مومن کو اپنا گناہ سے اتنا ڈر لگتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے یہ تقویٰ ہے نا اور اسے اندیشہ ہو کہ یہ پہاڑ مجھ پر نہ گر پڑے اس کے برعکس بدکار آدمی اپنے گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے جیسے ناگ پر مکھی بیٹھی اور اس نے ایسا کر کے اڑا دیا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس قدر وہ شخص خوش ہوتا ہے جو دورانے سفر ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کرے جو ہلاکت کی جگہ تھی اونٹنی اس کے ساتھ ہو جس پر کھانا دانا لدا ہوا ہو چنانچہ وہ تکیے پر سر رکھ کے سو جائے جب اٹھے تو وہ اونٹنی سازو سامان سمیت غائب ہو جائے اب اس پہ تو پورا سامان تھا نا اس کی زندگی کا پھر وہ شخص پر بھوک اور پیاس یا جو اللہ کو منظور ہو اس پر غلبہ ہو تو اسے تلاش کرنے کے لیے نکلے آخر کار تھک ہار اور موت کے یقین سے سو جائے تھوڑی دیر بعد جو آگ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی تو کھانے پینے کے سامان کے سمیت اس کے سامنے کھڑی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بتایا کہ جتنی اس مسافر کو اس گمی ہوئی گمشدہ اونٹنی جب جس کے پاس اس کا کل متائے حیات تھا کل کھانے پینے کے سارے وسائل اور اسباب جس اونٹنی کی پیٹ پرتے وہ غائب ہوگی دھونڈنے کے باوجود نہیں ملی جب وہ برامد ہو گئی اور جب وہ گمشدہ اونٹنی اس کو پھر مل گئی تو جتنی خوشی اس کو ہوگی اس سے زیادہ خوشی اللہ کو تب ہوتی ہے جب ایک بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے حدیث کے الفاظ سے پتا چلتا ہے حدیث کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں آج زمین و آسمان کو سجا دو میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا اینام نعمت عزمہ تو نعمت اسلام ہے نا جو سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو نوازی ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیں مسلم بنایا ہے ایک مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں لیکن اس نعمت عزمہ اسلام کی نعمت عزمہ کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہمارے رب نے ہم میں سے ایک ایک مسلمان پر کیا نا وہ توبہ کا موت کے وقت تک توبہ کے در کے کھلے خونے کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے وہ زندگی میں ہم پر سب سے بڑا احسان اور توبہ کا در موت کے وقت تک کھلا ہے نا ان اللہ یقبلت توبت العبدی ما لم یغرغر موت کے وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جتنے مرضی جیسے مرضی گناہ کرلو میں تمہارے سب کے سارے گناہ بخش دوں گا اللہ قرآن میں سورة زمر میں فرماتے ہیں نا یا عبادی اللہ زینہ اسرفو علا انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ اے لوگوں اللہ یہاں پر کن بندوں سے مخاطب ہے اللہ یہاں پر کوئی نمازیوں کوئی تحجد گزاروں کوئی روزہ اقداروں کوئی مجاہدوں کوئی مہاجروں سے مخاطب نہیں ہے ان لوگوں سے مخاطب ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑے ظلم کر لیا اللہ قافروں سے فاسقوں سے فاجروں سے منافقوں سے بے نمازیوں سے سودھ خوروں سے والدین کے نافرما برداروں سے غیبتیں چگلیاں گناہ کرنے والوں سے مخاطب ہے اللہ قاتلوں زانیوں ڈاکوں اور چوروں سے مخاطب ہے کہ تم نے اپنی جان کے اوپر بہت بھی ظلم کر لیا ساری زندگی نماز نہیں پڑی میرے آگے جھکے ہی نہیں ساری زندگی بیل ہیائی کا لبادہ اوڑ کے پھرتے رہے موسیقیاں سنتے رہے شراب پیتے رہے سودھ کھاتے رہے زکاتے نہیں دی روزے جو ہیں وہ قضا نہیں پورے کیے تم نے بہت ہی گناہ کر لیا لیکن تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جو میں سب کے سارے بخش دوں گا میں سب کے سارے بخش دوں گا دو کام کرو اسلمو وعنیبو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو وہ جو اپنی زندگی میں تم پورے تقبر سے پورے تمرد سے پورے گھمند اور غرور اور سستی اور زد اور جہالت کے ساتھ تم ڈٹ گئے تھے نا گناہ پر اور تم جم گئے تھے نا گناہ کی زندگی پر اور زیاں کاری کی روش پر تو بس اب اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو اب جھک جاؤ اب گھٹنے ٹیک دو اپنا سر جھکا دو آجزی کر لو انکساری کر لو اور اس کی انابت کر لو اس کی فرما برداری کر لو اس کی اطاعت کر لو تو وہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گا یہ ہے وہ توبہ یہ ہے وہ توبہ کا انعام جو مجھے میرے رب نے دیا ہے اور موت کے وقت تک دے دی اور صرف انعام نہیں دیا اس نے حکم دیا ہے توبو الاللہ جمیعہ لعالکم تفلیہون تم سب کے سب تم سب کے سب توبہ کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے اور اس کے برقس اللہ نے فرمایا ہے کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ تو بڑا ظالم ہے ہاں ظالم ہی تو ہے اللہ نے اس کو موت کے وقت تک یہ وعدہ یہ امید اپنی رحمت سے یہ امید دلا دی کہ تم جو جب جہاں جتنے جیسے گناہ کر کے آوگے جوانی میں بڑھاپے میں کمزوری میں لائلمی میں جہالت میں جتنے گناہ کر کے تم میرے پاس آوگے تم اسے توبہ کرو کہ میں تمہارے سارے بخش دوں گا میں سارے ہی ڈیلیٹ کر دوں گا تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے صاف اور پاک کر دوں گا اس کے باوجود اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو وہ واقعی ظلم اپنے پر ظلم کر رہے نا ارے کتنے ظالم ہو تمہیں سارے گناہ کے سیاہ دھبے صاف کرنے کا اللہ وعدہ کر رہے اور تم وہ احمق کے ہماقت پر جمعے ہوئے وہ زد اور ڈیٹائی سے توبہ نہیں کر رہے اور اپنی گناہوں کے پلڑے کو بھارے سے بھارا کرتے جا رہے تمہارے کندوں میں اتنی سکت ہے کہ تم گناہوں کا وہ بوجھ اٹھاؤ تمہارے دل میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے گناہوں کے پلڑے کو جھکتے ہوئے اس وقت دیکھو کہ جب وہ کھلے گا جب وہ تلے گا اتنی ہمت ہے کہ نام آیا مال کو الٹے ہاتھ میں پکڑ کے پول سرات کے ان آکڑوں کے ساتھ پاؤں الجھا کے ایک جہنم کی آگ میں گرنے کی اس آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تم کتنے ظالم اپنی جان پر کتنا ظلم کر رہے ہو کہ تمہارے پاس کناہوں کی توبہ کے امید اور وعدہ موجود ہے اور تم ہوں کے توبہ ہی نہیں کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے فرمایا توبو الاللہ اللہ کے طرف توبہ کیا کرو فَإِنِّيَ تُوبُو فِي كُلِّ يَوْمِن سَبْعِينَ مَرْرَ کہ دیکھو میں بھی دن میں ستر دفع توبہ کرتا ہوں انبیاء نے توبہ کی یہ تو انبیاء کا شیوہ ہے حضرت عدم علیہ السلام نے توبہ کی جب وہ درخت کا پھل کھا لیا ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر لی تیری نافرمانی کر کے جنت سے نکلنے کا معاملہ اکتیار کر کے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گا حضرت موسی علیہ السلام نے اِنِّي ظلم تُو نفسی فَقْفِرْ لِي اللہ مجھ سے کمی ہوگی تو مجھے بخش دے انبیاء نے توبہ کی حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انتا سبحانہ کا اِنِّي كُنْتُ مِنَ الزُعْلِمِينَ اللہ تو تو معبود ہے تو تو پاک ہے یہ تو میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تھا انبیاء نے توبہ کی نیکوکاروں نے توبہ کی توبہ تو ایک بہت خوبصورت اور ایک بہترین عمل ہے سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے انسان جب توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے حدیث بتاتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے لیکن جب وہ توبہ کرتے تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بلیک ڈاک 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 سارا دل سے آ جاتا ہے اور آپ نے اسی دل کے لیے فرمایا قَلَّا بَلْ رَقْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کچھ دل ہیں جن پر دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے وہی دل ہیں جو قسرتِ زمب گناہوں کی قسرت اور قلتِ استغفار توبہ اور استغفار کی کمی جب گناہوں کی قسرت ہوتی اور توبہ کی کمی ہوتی ہے تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے یہی دل ہے جس کو دل اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ دلوں پر پردے ہیں کچھ دلوں پر کفل ہیں کچھ دل سخت ہیں کچھ دلوں پر مورے ہیں اور کچھ دلوں پر زنگ ہیں گناہوں کی قسرت اور توبہ کی کمی دلوں کی یہ قفیت کرتی قسرت سے توبہ کیا کریں کیونکہ گناہ تو ہم سب سے ہی ہوں گے ہم خطا کے پتلے ہیں ہم مٹی کے پتلے ہیں خطا ہیں تو سب سے ہوں گی حدیث کہتی ہے سارے کے سارے بنی آدم خطاکار ہیں لیکن خطاکاروں میں سے کیا ہے خیر الخاطئین التوابون بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے سرال عمران میں بھی آتا ہے نا وہ لوگ جو کوئی فحش کام کرتے ہیں اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں گناہ کا زکراللہ پھر انہیں اللہ یاد آجاتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوا لِي زُنُوبِهِمْ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُوا الظَّنُوبُ إِلَّا اللَّهِ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور گناہوں کو بخش نہیں سکتا اور کیا نہیں کرتے وَلَمْ يَسِّرُوا لَا مَا فَعَلُوا هُمْ يَعْلِمُونَ اور جانتے بوشتے اپنے گناہ پر اسرار نہیں کرتے زد نہیں کرتے قبر آپ نہیں کرتے جسٹیفائی نہیں کرتے یہ ہے مومنوں کی صفت تب مومن کمی کتاہی ہو جاتی ہے اللہ کی ذات یاد آجاتی ہے اتنے بڑے رب کو میں نے نعراض کر دی ہے نافرمانی کر دی سرکشی کر دی فوراں استغفار کرتے ہیں اکسپٹ کرتے ہیں کنفیس کرتے ہیں نادم ہوتے ہیں پشیمان ہوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اُٹھے ویں رب کو منا لیتے ہیں اور اسلاح کا وادہ کر لیتے ہیں یہ مومنوں کی صفت ہے یہ جنتیوں کی صفت ہے کتی دفعہ دن میں توبہ کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دن میں ستر دفعہ توبہ کرتا ہے اس کا نام زد نہ کرنے والوں کی صفت میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا ہے نب عبادی انی انال غفور الرحیم میرے بندوں کو خبر دے دو میں بڑا غفور الرحیم اللہ کی سب سے زیادہ جس صفت کا نام آتا ہے انہا غفور غافر غافر الزم قابل طوب سب سے زیادہ جو صفاتی نام اللہ کے قرآن اور حدیث میں پتا چلتے ہیں اور جس صفت کے اس کے بخشنے کی صفت اس کی معاف کرنے کی صفت وہ صفت سب سے زیادہ قرآن میں مذکور ہے اس صفت کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے وہ کتنا معاف کرتا ہے کتنا معاف کرتا ہے اس نے قرآن میں سورہ زمر میں کہہ دیا ان اللہ یقفر زنوب جمعیہ میں سب کے سارے بخش دوں گا کتنا معاف کرتا ہے حدیث بتاتی ہے ابنے آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں اللہ فرماتا ہے اے ابنے آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر تو ساری روئے زمین کے لوگوں کے گناہ لے کر آتا مجھ سے بخش طلب کرتا میں تیرے گناہ بخش دیتا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت کو چھو جاتے تو مجھ سے بخش طلب کرتا میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اور حدیث میں وعدہ ہے کہ جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ رب رحمان ہے وہ بخشنے پر قادر ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے قصرت سے استغفار کیا کریں قصرت سے توبہ کیا کریں اللہ نے ڈھاکوں کو قاتلوں کو زانیوں کو شرابیوں کو ماف کر دیا مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بخشے گا وہ سو لوگوں کا قاتل سو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب اس پہلے نائنٹی نائن کو قتل کیا کسی سے پوچھا اس نے کہا نہیں تیری توبہ کا امکان ہی غصہ ہے اس کو بھی قتل کر گیا سو پورے ہو گئے پھر کسی پادری کے پاس گئے اس نے کہا تیری کو بقبول ہو سکتی ہے اس بستی کو چھوڑتے بستی کو چھوڑ کے جب چل پڑا تھا موت وہی پہ آگئی ملک الموت فرشتے آئے رحمت کے آئے سزا کے آئے کون لے کے جائے گا اللہ نے کہا زمین ناپ لو وہ زمین کو حکم دیا ادھر کی زمین لمبی ہوگی ادھر کی چھوٹی ہوگی رحمت کے فرشتے لے گئے یہ سو لوگوں کا قاتل تھا جس کو رب نے بخش دیا تھا یہ میرا رحمان رب ہے یہ میرا غفور ہے غافر رب ہے اس سے قسرت سے استغفار کیا کریں اپنے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش طلب کیا کریں بخشش کی بہت پیاری دعائیں اللہ نے قرآن میں سکھائی ہیں انبیاء کے الفاظ ہیں وہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں سکھائیں اللہم انکا عفو ون کریم تحب الاف فاقفو انہ استغفر اللہ ربی من کل زم بن باتو بولے سبحانک اللہم وابی حمدکا سبحانک اللہم وابی حمدکا نشدن لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الزالمین اللہ کی حمد و سنا کر کے اس کی پڑا پاکی بڑھائی بیان کر کے سردے میں جا کر دعائیں اللہم اکفر لی زم بی کلہو دکہو و جلہو سرہو و ایلانیہو اولہو و آقرہو اتنی خوبصورت جام میں دعائیں ہیں اللہ کو توبہ کرنے والے محبوب ہیں ان اللہ یحب التوابین اس لئے وضو کے بعد کی دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطخرین اللہ ہمیں قصر سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے استغفار کا مطلب گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم سو دفعہ استغفراللہ کی تسبیح اور سو دفعہ یا ہزار دفعہ استغفراللہ کی تسبیح کے دانے رول لیں اور ہم کہیں گے استغفار کو کیا استغفار کا مطلب گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا اپنی زندگی میں حال میں ماضی میں اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے محسوس کر کے ان کا اطراف کرنا to confess to accept public confession کی ضرورت نہیں ہے تنہائی میں اکیلے میں حدیث میں آتا ہے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے رونے والے کا آسان حساب ہوگا بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے ان کا اطراف کرنا ہے اطراف کرنے کے بعد ندامت ہو پشیمانی ہو کہ اللہ میں نے کر کیا لیا میں کرتی کیا تھی میں سنتی کیا تھی میں دیکھتی کیا تھی میں پہنتی کیا تھی میں بولتی کیا تھی میرے رویہ کیسے تھے میرے اخلاق کیسے تھے میری عبادات کیسی تھی میری نماز کی کیا حالت تھی میرے روزوں کی کیا کیفیت تھی ندامت اور پشیمانی کے ساتھ اطراف خطا اطراف کے بعد اللہ سے بکشت اللہ ہو کے امعاف کر دینا اللہ ہو گیا ماف کر دینا لاعلمی میں ہوا جہالت میں ہوا زد میں ہوا ٹھٹائی میں ہوا تکبر میں ہوا سستی میں ہوا اللہ ماف کر دینا تو اپنی شان سے تو رحیم ہے تو قریم ہے میری لخزشوں پہ نگاہ نہ رکھ تیری خوہ اتا میری خوہ خطا نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم اسے مانگیں اسے بکشش مانگیں قصر سے مانگیں دن میں سو سو دفعہ مانگیں انبیاء نے مانگی میں اور آپ کونے اور پھر توبہ ان کی قبول ہوتی ہے جو توبہ کے ساتھ اصلاح کا وعدہ کرتے ہیں اصلاح کا وعدہ کرتے ہیں اللہ لذین تابو و اسلخو صرف توبہ 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 نہیں دل میں یہ وعدہ کہ اللہ مجھ سے ہوا ہے اب میں یہ پھر نہیں کروں گی اور پھر اس سے مدد بشر ہوں ہو جائے گی تو میری مدد کرنا اور اگر ہو گیا تو پھر بھی توبہ کرتے رہنا ہے یہ بار بار کی توبہ بھی اصلاح اور تربیت اور تسکیہ کا ذریعہ بنتی تو یہ توبہ کا طریقہ ہے استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو سکینہ دیتا ہے اللہ اس کو سکینہ دیتا ہے اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی اور اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنا آسان کر دیتا ہے یہ ہے توبہ اور استغفار کی فضیرت اللہم جعلی من التوابینا و جعلی من المتطخرین باب نمبر پانچ ہوتے وقت کیا دعا پڑے حدیث نمبر ڈو تھاؤزن سیونٹی تری حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخصار کے نیچے رکھ لیتے اور یہ دعا پڑتے اللہم بسمکا اموتو و احیاء بسمک اللہم اموتو و احیاء دونوں الفاظ موجود ہیں اللہ میں تیرے ہی نام سے سوتا اور بیدار ہوتا ہوں اور جب نین سے جاگتے تو یہ دعا پڑتے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سونے کے بعد بیدار کیا اور اسی کی طرف جاننا ہے سونے اور جاگنے کے وقت کی دعائیں بتائی جارہی ہیں سونے اور جاگنے کا طریقہ اور سنت بتایا جارہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ پتا چل رہی ہے کہ آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سیڑیاں چڑتے اترتے سواری پر چڑتے اترتے لباس پہنتے موزے جوتے پہنتے اترتے وشو میں داخل گھتے نکلتے گھر میں داخل گھتے نکلتے ہر وقت کی مسنون دعائیں موجود ہیں اور ان تمام مسنون دعاوں میں کیا الفاظ ہیں اللہ کا ذکر ہے کوئیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت ہر خال میں وہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ العمران میں سیانوں کی اور اولو لالباب کی صفات بتائی ہیں اللذین یزقرون اللہ قیاموں وقعودوں وعلا جنوبہم ہر وقت ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ مسنون آداب زندگی کی دعائیں جب میں اور آپ سیکھیں گے اور اپنائیں گے تو انشاءاللہ زبان ذاکر ہو جائے گی ہر وقت زبان پر اللہ کا نام اور دل میں اللہ کی یاد رہے گی اور زندگی پوری کی پوری عبادت بن جائے گی زبان پر یہ کلمات ہوں گے اور عمل سنت کے مطابق ہوگا تو زندگی ساری کی ساری ذکر اور سراپہ عبادت بن جائے گی اللہ ہمیں یہ سنتیں اپنانے اور یہ مسنون دعائیں یاد کرنے اور ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہاں پہ سونے کے اداپ پتا چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ آگے بھی جا کر ابھی ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر بیٹھتے تھے تو اپنے بستر کو جھاڑ لیتے تھے یہ سنت مجھے اور آپ کو بھلائی اور خیر ہے کوئی موزی جانور کیڑا وغیرہ جو ہے وہ کارٹ نہ لے آپ اپنے بستر کو جھاڑتے تھے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ موزتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلک یا کچھ روایات میں چاروں کل اپنے پڑھتے تھے اور پھر اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے تھے دم کرتے تھے اور ہاتھ جہاں جہاں جسم کے حصے پر پہنچتا تھا اس کو مل لیتے تھے اور پھر سوتے وقت اپنی دائیں کربٹ پر آج میڈکلی گیسٹرک پرابلمز کے لیے سپائن کی پرابلمز کے لیے اور بہت سی چیزوں کارڈیک پرابلمز کے لیے لیفٹ کی بجائے رائٹ پر سونا چکہ ہے اس کو ترجیخن میڈکلی اور سائنٹیفکلی ایڈوائز کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چودہ سو سال پہلے ہمارے جسم ہمارے تمام چیزوں کی بھلائی کی یہ چیزیں سکھا گئے اور اس کو اس نیت سے اگر اپنایا جائے گا تو وہ عبادت بھی ہو جائے گی اور ہمارے بہت سے میڈکلی ہمیں اس کے طبی فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے اور عجر اور ثواب ساتھ ساتھ ملتا رہے گا آپ کی یہ پوزیشن کہ آپ دائیں کا طرف کروٹ لے کے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخصار کے نیچے رکھ کے آپ سوتے تھے اور سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ ملک کا پڑھنا سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کا پڑھنا اور مصبیحات کا پڑھنا بھی کئی دفعہ ثابت ہے اور پھر یہ دعا کا پڑھ کے آپ سوتے تھے کہ اللہ کے نام کے ساتھ بسمک اللہ معموت کیونکہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا تو اس حوالے سے کہا جائے گا کہ اس کے نام ہی کے ساتھ میرا مرنا اور میرا جینا ہے اور پھر سونے سے اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلے اللہ ہی کا ذکر اور سب سے پہلے الحمدللہ دن کا آغاز اللہ کے شکر کے ساتھ دن کا آغاز اللہ کے ذکر کے ساتھ دن کا آغاز تقبر کی نفی الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ اور پھر اس میں یہ یہ اعتراف کرنا کہ اس اللہ نے مجھے موت نیند کی بہن موت کی بہن نیند سے گویا مجھے پھر زندگی دے دیا لیکن ایک دن ایسا آنا ہے کہ میری موت عبدی موت ہوگی اور پھر اس کے بعد مجھے اللہ ہی کی طرف تو گویا فکر آخرت کے ساتھ آغاز کرنا ذکر شکر کے ساتھ دن کا آغاز کرنا باب نمبر چھے دائیں کربٹ سونے کا بیان حدیث نمبر دو ہزار چوہتر ٹو تھاؤزن سیونٹی فور حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو دائیں کربٹ پر لیٹ کر یہ دعا کرتے اے اللہ میں نے خود کو تیرے سپرد کر دی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا اقرار ہے اور اپنا مو میں نے تیری طرف کر لیا ہے اپنے تمام کام تجھے سونپ دی ہیں یہ توقل ہے یہ سپردگی ہے یہ بندگی ہے جس کا اطراف ہے تیرے عذاب کے ڈر اور تیری امید کے سہارے تجھے ہی اپنا پشت پناہ بنا لیا ہے تجھ سے بھاگنے کا ٹھکانہ تیرے علاوہ اور کہیں نہیں اور میں تیری اس کتاب پر ایمان لائے جو تُو نے نازل فرمائی اور تیرے اس نبی کو مانا جو تُو نے بھیجا باب نمبر ساتھ اگر رات کے وقت آنکھ کھل جائے تو کونسی دعا پڑھی جائے حدیث نمبر دو تھاؤزن سیونٹی فائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہر گیا انہوں نے پوری حدیث پیان کی جو پہلے گزر چکی ہے اس روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو اٹھ کر یہ دعا پڑھی یہ دعا نور ہے یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے رات کو پڑھی حالانکہ اکثر روایات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھتے تھے پھر آپ فجر کی دو رکتیں سنت رکتیں پڑھتے تھے اور سنت رکتیں پڑھنے کے بعد چونکہ اتنا طویل آپ نے عبادت کی اپنے جسم کو مشکت دی ہوتی تھی تو اپنے جسم اور آنکھ کا کچھ حق دینے کے لیے آپ کچھ دیر کے لیے اپنی دائیں کربٹ پر استراحت فرماتے تھے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے تھے یہ فجر کی رکتوں فرض رکتوں اور جماعت سے پہلے یہ تھوڑا سا آرام کرنا یہ وہ دن کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعائے نور پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساپے باب نمبر آٹھ حدیث نمبر ٹو تھاؤزن سیونٹی سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبن سے کی اندر کی طرف کے کپڑے سے بستر جھاڑے کیونکہ اسے معلوم اسے کیا معلوم کہ اس کے پیچھے اس میں کیا گھسک ہے اور یہ دعا پڑے میرے پروردگار تیرا نام مبارک تیرے تیرے مبارک نام لے کر میں اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں اور تیرے ہی مبارک نام سے اسے اٹھاؤں گا اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرمانا اور اگر چھوڑ دے تو اس کی حفاظت پر مانا جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی باب نمبر نو اللہ تعالی سے یقین کے ساتھ مانگنا چاہئے کیونکہ اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں حدیث نمبر دو ہزار ٹو تھاؤزن سیونٹی سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے یوں دعا نہ کرے یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اگر تو چاہے کسی کا دباؤ نہیں ہے یہ بات ہم پیچھے کر چکے ہیں بھی باب نمبر دس بندے کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ جلدی نہ کرے حدیث نمبر ٹو تھاؤزن سیونٹی ایٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرتے کہ وہ جلدبازی کا مظاہرہ نہ کرے یعنی یوں نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی باب نمبر یارہ سختی اور مصیبت کے وقت دعا کرنا حدیث نمبر ٹو تھاؤزن سیونٹی نائن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت یوں دعا کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الخلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش القریم کیا دعا کرتے تھے اللہ تعالی جو بڑی عظمت والا اور حلم والا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اللہ بڑے تخت کا مالک ہے اس کے علاوہ کوئی سچا مالک نہیں وہی آسمانوں اور زمین اور عرش کریم کا مالک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں باب نمبر بارہ بلا کی مشکت سے پناہ مانگنے کی کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نہو سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کی شدت کس کس سے من جہد البلائی و درک الشقائی و سوء القضائی و شماتت الاعدائی ان سے پناہ مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کی شدت بدبختی کی آمد تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی فرخت سے پناہ مانگا کرتے تھے راوی حدیث حضرت صوفیان رضی اللہ تعالی نہو انہوں نے فرمایا حدیث میں صرف تین باتوں کا ذکر تھا اور ایک چوتھی بات میں نے بڑھا دی اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان میں سے وہ کونسی تھی یہ صحابہ کی احتیاط حدیث باب نمبر تیرہ فرمان نبوی کہ اے اللہ جس کو میں نے تکلیف دی تو اس کے لیے بخشش اور رحمت بنا دے حدیث نمبر دو ہزار ٹو تھاؤزن ایٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نہو کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اے اللہ جس مومن کو میں نے برا کہا ہو اس کے لیے میرا یہ برا کہنا قیامت کے دن اپنی کرابت کا ذریعہ بنا دے باب نمبر چودہ بخل سے پناہ مانگنا حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹی ٹو حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی نہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قدمات کا حکم فرماتے تھے اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اللہم انی آعوذ بکا من البخلی وعاوذ بکا من الجبلی وعاوذ بکا من ارزل العمر وعاوذ بکا من فتنہ دنیا وفتنہ دجال کتنی چیزوں سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں نکمی عمر یعنی بڑھاپے کی عمر میں زندہ رہنے تک تیری پناہ چاہتا ہوں میں دنیا کے فتنے یعنی فتنہ دجال سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں عذابِ قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں باب نمبر پندرہ گناہ اور تاوان سے پناہ مانگنے کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی آوز بکا من القسل والحرم کہ میں سستی ایک اور الفاظ ہے نا اللہم انی آوز بکا من العجزی والقسلی تو یہاں پر قسل کا مطلب ہے سستی میں سستی سے بڑھاپے سے گناہ تاوان قبر کے فتنے قبر کے عزام جہنم کے فتنے اس کے عزاب اور فتنہ تونگری کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں یعنی مالی فراخی میں جو فتنہ آنے ہیں اسی طرح محتاجی اور فتنہ دجال سے بھی پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولوں اور پانی سے دھو دیں پڑے الفاظ کیا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی کے ساتھ دھو دیں اور میرا دل گناہوں سے احساس صاف کر دیں جیسا تُو نے سفید کپڑے کو میل کچھل سے صاف کر دیا نیز مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دیں جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ بڑی خوبصورت دعائیں اور یہ جو ہے نا یہ دعا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نماز کے افتتاہ میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے تو ہم جو دعائے استفتاہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یا اس کے علاوہ یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے باب نمبر سولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی دے حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹی فور حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ اکثر یوں دعا کیا کرتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنتم وفی ال آخرتی حسنا وقینا عذاب النار یوں دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دنیا میں نیکیوں کی توفیق دے اور آخرت میں بھی نیکیوں کی جزا عطا فرما اور ہمیں جخنم کی عذاب سے بچا لے آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسر سے دعائیں مانگ رہے اور ان دعاوں میں کسر سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں جخنم سے جنت کے حصول کی دعائیں مانگ رہے ہیں گناہوں کی پکشش مانگ رہے ہیں اللہ سے بہت سے غلط عمل جو ہیں اور غلط جو بری حالتیں ہیں اور بری کیفیتیں ہیں ان سے پناہ مانگ رہے ہیں تو پناہ کیسے مانگنی ہے پناہ اللہ ہی سے مانگنی ہے اور دعا کیسے مانگنی ہے کسرت سے مانگنی ہے اور ہر چیز کے لیے ہر وقت ہر حالت کے لیے مانگنی ہے باب نمبر سیونٹین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں دعا کرنا یا اللہ اللہم مغفر لی ما قدمتو و ما اخرتو پوری کی پوری دعا اے اللہ میرے اگلے اور پچھلے سب ہی گناہ ماف کر دے حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹی فائیو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میری خطاں ماف کر دے میری جہالت اور زیادتی جو میں نے تمام کاموں میں کی اور جسے تُو نے مجھ سے زیادہ جانتا ہے اس سے بھی ماف کر دے اے اللہ میری بھول چھوک میرے دانستہ کیے ہوئے برے کام میرے نادانی اور لغویات کو ماف کر دے اور یہ سب میرے اندر موجود ہیں اطراف خطا بھی ہے ندامت بھی ہے پشمانی بھی ہے استغفار بھی ہے توبہ بھی ہے اور اللہ سے پردے اور اللہ سے مدد بھی مانگی جاری ہے باب نمبر ایٹین لا الہہ اللہ کہنے کی فضیلت کا بیان ہا جی اس سے آگے اب ذکر کے کچھ کلمات کا تذکرہ آ رہے تو ذکر کے حوالے سے اگر ہم کچھ بنیادی سی بات کریں تو ذکر ایک بہت افضل عمل ہے اور مومن کے لئے ایک بہت مستخب حالت ہے اور قرآن نے اس کی بہت قسرت سے تاقید ہے سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے ہیں فَسْقُرُونِ یا سْقُرْكُم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکرِ الٰہی کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد ملنے والی چیز کا کہ اللہ کے ہاں وہ بندہ ذکر کرنے والا ذاکر مذکور ہو جاتا ہے اس کا وعدہ کیا ہے ذکر کیا ہے کہ دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کا نام یہی ہے نا ذکر کے دل میں اس بندے کے اللہ کی یاد آ جائے دل میں یاد بسیوی ہو اور زبان میں اس کا نام جاری ہو یہی ذکر اور ذکر کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمائنا والا ذکر اللہ اکبر کہ ذکرِ الٰہی کی کیا بات پوچھتے ہو یہ تو اکبر یہ تو سب سے بڑی بات اللہ خود اللہ اکبر ہے تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا عمل ہے تمام عملوں میں سے اور کتنا اکبر عمل ہے ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے نا کہ ذکرِ الٰہی کے حوالے سے وہ طویل حدیث ہے میں مفہوم بتا رہی ہوں کیونکہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں سب سے زیادہ عجر کس کا ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا پھر پوچھا گیا ہم حج پر جائیں گے تو سب سے زیادہ کس کا عجر ہوگا فرمایا گیا جو ذکر زیادہ کرے گا ہم جہاد پر جاتے ہیں کس کا عجر زیادہ ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا تو ذکر الہی یہ وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی عمل کے دوران جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس عمل کا عجر میکسیمم دے دیا جاتے ہیں یہ تو ایک ایسے جسے پارس ہے یہ ذکر جس چیز کو چھو جاتے ہیں اس کو بھی کندن اور انمول بنا دیتے ہیں مطلب کوئی بھی نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں تو اس کے دوران اگر ہم ذکر کرتے رہیں گے اور تصویحات ہماری زمان پر جاری رہیں گے تو اس کام کا عجر بھی زیادہ ہو جائے گا آگے چلنے سے پہلے پھر اس سے ایک بات میں واضح طور پر بتا دوں کہ ایک مسلم اور مومن کیلئے پھر ذکر کا طریقہ کیا ہے ذکر کا طریقہ جو اللہ نے قرآن میں سورہ العمران میں بتایا اور ابھی میں نے ذکر کیا کہ سیانے اللہ کے نزدیک وہ ہوتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ذکر کرتے ہیں تو ذکر الہی کے لیے کوئی لمبے چوڑے چلے کاٹنے یا وظیفے کرنے یا کام کاٹ دھندے ذمہ داریاں فرائض چھوڑ کر ایک جگہ ایک خاص وقت میں خاص گنتی پہ ذکر کرنا وظیفے کی طرح چھوڑ کر یہ ذکر کا طریقہ نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے اور نہ ہی کہیں آپ نے کوئی ایسے وظیفے بتائیں اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا عمل کر کے دکھائے جو سب سے لمبے وظائف آیاتِ طیبہ میں ملتے ہیں وہ صبح و شام کے اسکار ہیں نماز کے بعد کے اسکار ہیں یا مسنون دعائیں جو آپ نے ڈیفرنٹ موقعوں پر پڑھی اس کے علاوہ ذکر کا طریقہ کہیں حدیث سے یہ نہیں ملتا کہ آپ اپنے فرائض زندگی چھوڑیں اپنے کام کا جھندے چھوڑیں اور ایک خاص مخصوص وقت میں ایک خاص مخصوص دورانیہ کے لیے کچھ مخصوص کلمات ایک مخصوص گنتی میں پڑھیں یہ ذکر کا طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ذکر کا پریکٹیکل طریقہ ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کی لیے کھانا تو پکاتی نہیں ہے شوہر دفتر سے آیا اور وہ کہہ رہی ہے جی میں تو ذکر کر رہی ہوں اس وقت یا اس کی بیمار ساز جو ہے وہ بخار میں تپ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جی میرے تو وظیفے کا وقت ہے یہ ذکر کا طریقہ نہیں ہے مومن کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کے جسم کا ایک ایک عز اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق دینے میں مصروف ہے اور زبان کنکرنٹلی ایٹ دی سیم ٹائم اللہ کا ذکر کر رہی ہے آپ گاڑی چلا رہی ہیں کوکنگ کر رہی ہیں بیکنگ کر رہی ہیں واشنگ کر رہی ہیں ڈسٹنگ کر رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں حضرت فاطمہ کیا کرتی تھی چکی پیس رہی ہوتی تھی بچہ گود میں ہوتا تھا دودھ پلا رہی ہوتی تھی اور تلاوت قرآن زبان پر جاری ہوتی تھی تو یہ ذکر کا طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے اور یہ ذکر کا طریقہ جب زندگی میں رائج ہوگا تو ان سارے قرآن کا عجر سب سے زیادہ دیا جائے گا کیوں؟ والا ذکر اللہ اکبر ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا خبردار ہو جاؤ سن رکھو کہ یہ ذکرِ الٰہی وہ چیز ایسے سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے سکون اور سکینہ ملتا ہے آج اتمنان اور سکون ہی تو زندگی میں ناپید ہے لوگ سکون ہی کو تو دھونتے پھرتے اتمنانِ قلب اور سکون ہی کو تو سکینے کو ہی تو لوگ دھونتے پھرتے کوئی زیادہ پہن کے کوئی کھا کے کوئی مہنگا گھر بنا کے بڑی سی کوٹی بنا کے زیادہ جائداتیں بنا کے نئی گاڑی لے کر ساری دنیا میں گھوم پھر کے ورلڈ ٹورز کر کے مہنگے سے مہنگے کھا کے ہوم ڈیلیوریاں کر کے اور کچھ نہیں تو نشاور گولیوں کے پھکے مار کے اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کر رہے ہیں فرانکولائزرز ہپناٹک سیڈیٹیوز کے ذریعے سکینہ ڈھونٹے پہنے اللہ کہتا ہے کہ ہی نہیں ملے گا سکینہ چاہتے ہو اللہ کے ذکر میں وہ جو تمہارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے رب ہے وہ جو تمہارا آریجن ہے اگر تم اس کا ذکر کرو گے تو سکون تمہیں تبی ملے گا ذکر کیا دیتا ہے خدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں ایک میں اس کا شیطان اور ایک میں اس کا فرشتہ ہے جب وہ ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان اپنے دل کے حصے میں آتا ہے چونچ رکھتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے تو ذکر الہی شیطان کے وسوسوں سے نجات کا ذریعہ ہے جتنی دیر ہماری زبان میں ذکر ہوتا ہے اتنی دیر ہم شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں سے بچ جاتے ہیں آج کے اس معاشرے میں اس محول میں جہاں صوبتیں جہاں پہ انوائرمنٹس جہاں پہ دوستیاں جہاں پہ یارانیں جہاں پہ میڈیا ہر قسم شیطان کے آلیں ہیں اگر اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا چاہتے ہیں تو زبانوں پر ذکر علاقی جاری کر دیجئے زبانوں کو ذاکر بنا لیجئے انشاءاللہ اس دجالی دور میں بھی شیطان کے فتنوں سے ضرور محفوظ ہو جائیں گے اور پھر حدیث کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے ذکرِ الٰہی قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے ذکرِ الٰہی اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں انسٹرکشنز دیئے ہیں یا حیلو زین آمنو لَقْتُلْحِكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اے ایمان لانے والو اللہ قوم ماننے کے بعد اللہ کی ماننے کے بعد اب کہیں یہ حالت نہ ہو جائے کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے کیونکہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا وہی خسارہ اٹھائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافَلِينَ تم غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا اللہ کی یاد رکھنا اللہ کا ذکر زبان پہ رکھنا غافل نہ ہو جانا ذکرِ الٰہی سے اور ذکرِ الٰہی کی غفلت کا انجام اللہ نے قرآن میں بتایا وَمَنْ يَعْشِيَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَان جو اللہ کے ذکر سے غفلت بردتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذُنْقَا میں اس کے لئے زندگی گزارنا دوبر اور جیرن کر دیتا ہوں اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا یہ ہے ذکرِ الٰہی سے غفلت کا انجام کہ اس کی زندگی اجہیرن ہو جاتی ہے معیشتاً زنگ کا اس کی زندگی تنگ ہو جاتی اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کئی دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ گھر مالدار امیر ہیں قبیر ہیں دنیا بھر کی نعمتیں ہیں کوٹھیاں ہیں جائداتیں ہیں مال ہیں سونے ہیں چاندھی ہیں گاڑھیاں ہیں کھانا ہے پینا ہے لباس ہے جوورات ہیں ہیریں ہیں موتی ہیں مونگیں ہیں نوکری ہیں ملازم ہیں ریل پیل ہیں ملازموں کی خادموں کی لیکن گھر میں سکون نہیں ہے گھر کا مالک مرد وہ کہہ رہا ہے میری زندگی یہ جہیرن ہو گئی ہے میری زندگی حرام کر دی ہے تم لوگوں نے بیوی اس کی رو رہی ہے میری راتوں کا حرام حرام ہے میری زندگی دن کا حرام حرام ہے بچے ہیں تو مالک سے مہ باپ سے لڑ رہے ہیں مہ باپ بچوں سے لڑ رہے ہیں غلام جو خادم ہے وہ مالکوں سے لڑ رہے ہیں زندگی دوبھر ہے اجھیران ہے سب کچھ ہوتے ہوئی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے عدم سکون ہے وجہ کیا ہے آپ کھنگال کے دیکھئے گا وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے نماز نہیں ہے قرآن نہیں ہے تسبیحات نہیں ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کی یاد نہیں ہے غفلت ہے ذکر الہی سے زندگی معیشتا زنکہ بن کے رہ گئی تو لہٰذا یہ ذکر کی فضیلت ہے اپنے دلوں میں اللہ کی یاد ہر دم سما لینے اور اپنی زبانوں پر اس کا ذکر سما لینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و خسن عبادت ہے کہ اللہ میری زبان کو ذکر اور میرے دل کو شکر سے بھر دینا صحابہ اکرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اب سونا چاندی تو ہم جمع نہیں کرتے ہمیں بتائیں ہم کیا جمع کریں تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا جمع کرنے کے لائق ہے ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور سبر کرنے والا جسم اور ملتی جلتی حدیث کے الفاظ ہیں کہ خوشبخت ترین ہے وہ شخص لاکیسٹ پرسن آن اللہز ایرت وان اف تل لاکیسٹ پرسن آن اللہز ایرت خوشبخت ترین ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں زاکر زبان شاکر دل صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ چاروں عطا فرما دینا تو یہ ذکر الہی ہے کن کن چیزوں کو ذکر کہا جاتا ہے نماز سب سے بہترین طریقہ اللہ کے ذکر کا اکم السلاة لذکری میرا ذکر کرنا چاہتے ہو مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو نمازوں کو قائم کرو قرآن نزل نزکر اللہ قرآن کو از ذکر کہہ کر قرآن نے پکارا صبح و شام کے اذکار ہیں نماز کے بعد کے اذکار ہیں مسنون آداب زندگی ہیں جس کی میں نے بات کی اور پھر تسبیحات ہیں یہ سب ذکر ہیں کچھ تسبیحات کا تذکر آگے آتا ہے اور ان کی فضیلت آتی ہے تو جب ہم تذکرحات پڑھیں تو کون کونسی تسبیحات پڑھیں باب نمبر اٹھارہ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹی سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس دعا کو ایک دن ایک دن میں سو مرتبہ پڑھے گا کیا ہے دعا لا الہ الا اللہ وختہو لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وحو علا قل شیئن قدیر چوتھے کلمے کا ابتدائی حصہ ہے جو کوئی اس دعا کو ایک دن میں سو بار پڑھے گا تو اسے دس غلاموں کی آزادی کا ثواب ملے گا اس کے لئے سو نکیاں لکھی جائیں گی سو برائیاں ختم کر دی جائیں گی اور وہ تمام دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی شخص بہتر نہیں ہوگا مگر جس نے اس سے بھی زیادہ پڑھ لیا ہو ترجمہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے افصال ذکر لا الہ الا اللہ حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹی سیون حضرت ابو عیوب انساری اور ابن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نکل کیا کہ جس نے دس مرتبہ یہ پڑھا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی غلام آزاد کیا باب نمبر انیس سبحان اللہ کہنے کی فضیلت حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹی ایٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمد ہی دن میں سو مرتبہ پڑا اس کے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں سبحان اللہ کا کلمہ اللہ پاک ہے اس کی پاکی اس کی بلندی اس کی بزرگی اس کی شان بیان کرنے کے یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب ہیں اور وہ کلمہ جس کے لئے حدیث کے الفاظ ہے نا کہ ایک کلمہ جو نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے کتنا پسند ہے کہ اس روح زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب چیزوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں سبحان اللہ والحمدللہ واللا الہ اللہ اس میں تسبیح ہے تحمید ہے تحلیل ہے اور تکبیر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مسنون پسندیدہ کلمہ ہے اور پھر اسی کے لئے وہ واقعہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ دشریف فرما رہے ہیں آپ چل رہے تھے رستے میں آپ کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی آپ نے خوش درخت کو دیکھا اور اس لاتھی کے ساتھ اس خوش درخت کے پتے جھاڑے اور وہ پتے جو ہیں وہ جھڑ کے گرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کہ اس کی تشبیح دے کر فرمایا کہ جیسے خوش درخت کے پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سب پھر مل کر کہہ لیجئے سبحان اللہ والحمدللہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ فضیلت ہے اس کلمے کی اور اسی طرح وہ کلمہ سبحان اللہ کہیں عرش کے لفظ ہیں اور کہیں اس کے علاوہ بھی ہے اس طرح کی بھی اتنی فضیلت جیسے یہاں پر آ رہی ہے کہ اگر اس کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں گے تو جو سو دفعہ کہے گا سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے اور اسی حدیث کے کلمے کے لیے وہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ دو کلمات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں میزانیں عدل پر بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں وہ یہ کلمے ہیں اور یہ وہ کلمہ ہے جو فرشتوں کی تسبیح بھی ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العرش العظیم یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے اور اسی طرح وہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقی ہی و رضو نفس ہی و زینات عرش ہی و مداد قلیمات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنی فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر اور تلاوت کر رہی تھی آپ ان کو دیکھ کر تشریف لے گئے کچھ دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کلمہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو ادا کرتی تو اسے اس سارے پیریڈ میں جو انہوں نے تلاوت کی تھی اور جو انہوں نے ذکر کیا تھا وہ اس پر سب پر بھاری ہو جاتا تو آپ نے اس وقت یہ کلمہ ارشاد فرمایا اور پھر اسی طرح ہمیں حدیث میں یہ پتا چلتا ہے خزائن الجنہ اللہ کی جنت کے خزانوں میں سے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے خزائن الجنہ من تخت الارش اللہ کے ارش کے نیچے سے جو جنت کا خزانہ ہے وہ کونسا ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی بہت ہی ایک افضل ذکر ہے اور پھر پریشانی کے لیے دعا یا اسم آزم یا حیو یا قیون بی رحمتی کا نستغیث یہ اسم آزم ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو پکار کے جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی تو یہ کچھ تسبیحات ہیں جو ہمیں اپنی نماز اپنے قرآن کے علاوہ صبح و شام کے اذکار نماز کے بعد کے اذکار اور آداب زندگی کی دعاوں کے علاوہ یہ کچھ تسبیحات ہیں جن کی فضیلت حدیث اور سننا سے ثابت ہے باب نمبر بیس ذکرِ الٰہی کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر دو ٹو تھاؤزن ایٹی نائن حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرے گا اور جو نہیں کرے گا ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے حدیث نمبر ٹو تھاؤزن نائنٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث اصل میں نا قرآن کی سورہ بکرہ کی آیت فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اس کی یہ تشریح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گلی کوچوں میں گشت کرتے ہیں یعنی سیر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں جب انہیں ذکرِ الٰہی میں مصروف لوگ ملتے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہیں ادھر آؤ تمہارا مطلوب حاصل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے جمع ہو کر ان لوگوں کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں آپ نے فرمایا پھر ان کا پروردگار ان سے دریافت کرتا ہے حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ واقف ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے یہ عرض کرتے ہیں وہ تیری تسبیح تکبیر حمد و سنا میں مصروف تھے اللہ ان سے فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو پھر اس سے بھی زیادہ تیری عبادت کرتے تیری حمد و سنا اور تیری تسبیح اور تقدیس نہائیت شدت سے کرتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا فرشتے کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ اس کی خواہش کرتے اس میں رغبت کرتے ہوئے اس کے حصول کے لیے مزید کمر بستا ہو جاتے پھر اللہ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں تیری ذات کی قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا اللہ ارشاد کرتا ہے اگر دوزخ دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دوزخ دیکھ لیتے تو اس سے بھاگتے رہتے بے انتہار ڈرتے رہتے پھر اللہ اشارت فرماتا ہے اے فرشتو میں تمہیں گواہ کرتا ہوں ان لوگوں کو میں نے ماف کر دیا ایک فرشتہ ارس کرتا ہے کہ ان ذکر کرنے والے لوگوں میں ایک شخص ذکر کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر وہاں گیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والے بھی بد نصیب نہیں ہو سکتے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج ہماری بخاری مختصر بخاری کا تیغ کردہ منتخب نساب تکمیل تک پہنچا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص وزل اس کا کرم اور اس کی توفیق وما توفیقی اللہ بللہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ سب جو ہم نے سنا سنایا پڑھا پڑھایا سیکھا سکھایا سمجھا سمجھایا لکھا لکھایا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہ تھا اس نے ہمیں صحت فرصت حالات اور کتنے وسائل اور اسباب مہیا کیے یہ میرے رب کا خاص قرم اور اس کا ایک بہت بڑا احسان میرے اس رحمان رب کا بہت بڑا احسان کہ اس رب نے ہمیں اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس سال دورہ قرآن کے بعد بخاری کا دورہ حدیث کرنے کی توفیق دی ہم اس زندگی کی محلت میں قرآن کے ساتھ حدیث کو سننے کا بہترین موقع دیا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی طرف سے اس کو قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بغیر کسی تاخیر کے اب دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھا لیجی میرا رب حیاء والا ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے خیاء آتی ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ سب میں سے بہت سی بہنوں میری بہت سی بیٹیوں کی دعاوں ہمارا رب حیاء والا ہے اسے خالی ہاتھ لوٹاتے حیاء آتی ہے یقین اور وسوخ کے ساتھ دعا کیجئے گا کہ اس بابرقت محفل اور ان بائیسے برقت اور رحمت نشستوں کی اختتام اور تکمیل پر کی جانے والی دعائیں میرا رب سنے گا ضرور وہ سمیع دعا رب انہ ربی لسمیع دعا وہ سنے گا ضرور وہ مجیب انہ ہے وہ قریب انہ ہے اور وہ جو جو دعا میں اور آپ کریں گے وہ بڑا حیاء والا ہے اسے خالی ہاتھ لوٹاتے حیاء آتی ہے تو انشاءاللہ وہ ساری دعائیں جو ہم اس نشست میں کریں گے اب ان میں سے جو جو ہمارے حق میں بہتر ہیں وہ میرا رب ضرور قبول کرے گا دعا سے پہلے میں تسبیح سورہ فاتحہ اور درود پڑھوں گی میرے ساتھ مل کر پڑھئے گا کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے وسائل اور پھر اپنے دلوں کو غافل نہیں غافل دل سے کیوی دعا قبول نہیں ہوتی اپنے دل کو متوجہ کر کے ہوش سے دعا کرنی ہے اور جوش سے دعا کرنی ہے یقین سے دعا کریں گے وصوخ سے دعا کریں اللہ تُس دعا مانگ کے ہم نہ مراد کبھی نہ ہوئے ہیں نہ کھون کے جلدبازی نہیں کرنی اور توقل کے ساتھ دعا کریں گے تو ہماری دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و قرم سے ضرور قبول کھون گی میری بہت سی بہنوں نے بیٹھیوں نے ساتھیوں نے دعاوں کا کہا ہے وہ سب مجھ تک بہت چکے ہیں میں شاید نام لے کر سب کا دعا نہیں کر سکوں گی لیکن سب جس جس حالت کی دعا ہوگی وہ سب میرے ذہن میں ہوں گے اور میرا رب سب کچھ سمی خبیر علیم بسیر دیکھنے جاننے سننے والا ہے انشاءاللہ وہ سب کے حالات کو بھی جانتا ہے اور سب سب اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا نعبد و ایا نستعین احتنص سرات المستقیم اہدنا سرات المستقیم اہدنا سرات المستقیم سرات اللذینہ نعمتہ علیہم غیر المغضوبی علیہم ولددالین آمین اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقین عذاب النار اللہم الہم نرشتا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا رب پر ہم ہما کما ربا یانی صغیرہ ربی حبلی من لدن کا زریتا طویبتا انکا سمید دعا ربینی لما انزلت علی من خیر فکیر ربی لا تذرن فردا وعنت خیر الوارسین یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیس یا خنان یا منان یا رحمان یا قریم یا الودود اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں ان نشستوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ایک قزانے کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ سبحانہ تعالی ان تمام نشستوں میں ہم سب نے جو جو پڑھا سنا سیکھا سکھایا اللہ اس کو قبول فرما لینا یا اللہ اس کو اپنے قرم اور فضل سے قبول فرما لینا اللہ سبحانہ تعالی ان نشستوں میں تُو جانتا ہے ارادتا ہم سے کوئی کمی کتا ہی نہیں اللہ ہم نے دانستہ کمی نہیں کی اگر غیر ارادی طور پر کمیاں کتاہیاں سرزد ہوئیں تو در قزر فرما دینا اللہ اگر میری زبان سے کچھ غلط نکلا اللہ سبحانہ تعالی تو تُو سب کو صحیح احقامات خود ہی سمجھا سجھا دینا یا اللہ قرم فرمانا ان نشستوں میں جو پڑھا پڑھایا گیا سیکھا سکھایا گیا اللہ ہم سب کو ان تمام تعلیمات اور شریعت کے احقامات کو سمجھنے ان کو ماننے ان کو پہچاننے ان کو یاد رکھنے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ ان پر عمل کرنا ہم سب کے لئے آسان بنانا اللہ اس دجالی فتنوں کے دور میں اللہ شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں کے دور میں اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان احقامات پر اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی بہترین توفیق استقامت سے اطاف فرمانا یا اللہ یا اللہ اس رستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے اللہ اس سرات مستقیم پر چلنے کے لئے ہمارے گھر والوں کو ہمارا معاون و مددگار بنا دے اللہ ہمیں بہترین ساتھی بہترین قافلے اللہ ان میں شامل ہونے والا بنا دے اللہ رستے کی رکاوٹیں دور کر دے اللہ اب ہمیں اپنے آخری سانسوں تک اللہ ہمیں آخری لمحوں تک اللہ دن کے آخری زندگی کے آخری دن تک ہمیں اس قرآن اور حدیث سے جننے والا بنانا اللہ ہمیں اس قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنانا اللہ بندگی کے طریقے سکھا دے اللہ بندگی کا طریقہ سکھا دے اللہ بندگی کرنے والا اپنا بندہ بنا لے یا اللہ موت کے وقت قطی اللہ واتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں تیرے قرآن اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات کی گواخی دینے والے بن جائیں اللہ اس کی دعوت دینے والیاں بن جائیں اللہ آخری سانسوں تک اس دنیا کی محبت پر اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو ہمارے دلوں میں غالب کر دے اللہ ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سمجھنے والیاں بنا دے اللہ ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو سمجھنے والیاں بنا دے اللہ یہ تقاضے ادا کرنے والیاں بنا دے اللہ ہر شرک سے ہر بدت سے بچا لے اللہ سبحانہ تعالی اللہ زندگی کی آخری ساسوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبت کے تقاضوں کو نبھا کر اللہ ہماری زبان پہ کلمہ تیبہ جاری فرما دینا اللہمہ عینی اللہ غمرات الموت اسقرات الموت اللہ موت کی بہوشیوں میں ہمارا محافظ اور نگران اور ولی بن جانا یا اللہ اپنا کرم فرما یا اللہ اپنا فضل ہم سب کے شامل حال کر دے رب عینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک اللہ سبحانہ تعالی ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے اللہ دلوں کو شاکر بنا دے جسموں کو صبر کرنے والا بنا دے اللہ اپنا کرم فرما اللہ ہماری عبادات میں خسن عطا فرما اللہ ہماری عبادات میں خسن عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہم نے جو ٹوٹی بھوٹی ناک کس نمازیں پڑی تھی ان کو قبول کر لینا یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں میں خشو اور خضو عطا فرما اللہ نمازیں صرف ادا کرنے والا نہیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا یا اللہ کرم فرما اللہ مرت دم تک نمازیں قائم کرنے والا بنا اللہ نمازوں میں لطف آنے لگے اللہ نمازوں میں ضرور آنے لگے اللہ نمازوں کو ہمارے آنکھوں کی تھندک بنا دے اللہ نمازوں میں اللہ نمازوں میں رب کی ملاقات کا احساس پیدا ہو جائے اللہ اللہ جو نمازوں میں کمیا کتاہیاں رہ گئی ان کو درگزر کر دینا اللہ ہماری نسلوں میں ہماری ذریعت میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہماری نسلوں کو نماز اور قرآن سے محروم نہ کر دینا ربی جالنی مقیمت صلاتی ومن ذریعتی اللہ ہم سب کو اہل خانہ کو جنت کی یہ کنجی تیار کرنے کی بہترین توفیق اطاف فرماؤ اللہ جو جو عبادتیں ہم کرتے ہیں ہمارے روزوں کو ہمارے نوافل کو اللہ ہمارے صدقہ خیرات کو ہمارے خج اور عمرے کی عبادت کو قبول فرما اللہ ان عبادت کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا اللہ ان عبادت کو جو ہم تیری رضا کے لئے کرتے ہیں اللہ ان کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا ہماری تزقیہ کا ذریعہ بنا اللہ ان عبادات کو ہمیں مسلم اور مومن بنانے کی اللہ ہمیں مسلم اور مومن بنا اللہ کرم فرما دے اللہ اپنا فضل فرما دے یا اللہ ہمارے اخلاق سوار دے اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرما دے اللہ ہمیں محسن بنا دے وہ محسن وہ متقی جن سے تو محبت کرتا ہے اللہ ہمارے اخلاق میں ہمارے معاملات میں اللہ ہماری عبادات میں خسن عطا فرما دے اللہ اخلاق کا خسن عطا فرما اللہ حسن اخلاق کے لیے ہمیں زبان کے گوشت کے اس ٹکڑے کو کابو کرنے والیاں بنا اللہ ہمیں زبان کے فتنوں سے بچا دے اللہ ہمیں زبان کے فتنوں سے بچا دے اللہم انی آوز بکام موقرات الاخلاق والاعمال والاحوائی والادواء اللہ سبحانہ تعالی یا رحمان یا رحیم یا قریم اللہ جس زبان سے قرآن کی تلاوت کریں اسی سے جنگلیاں نہ کھائیں اللہ جس زبان سے حدیث کا متعلیہ کریں اللہ اسے لغویات اسے دل دکھانے والی باتیں نہ بولیں اللہ جس سے درود پڑھیں جس سے ذکر کریں اللہ اسے مزاہک اڑانا اسے تنقید کرنا اسے دل جلانا اسے آبروزنی کرنا اللہ ہزتے وہ کرولاتے والا نہ بن جائے اللہ ہم پر کرم کر اللہ اس زبان کا ٹکڑا یہ زبان کا ٹکڑا جو لوگوں کو جہنم میں گرانے کیا باعث بنے گا اللہ اس زبان کے ٹکڑے پر لگام ڈالنا ہم سب کے لئے آسان کر دے اللہ اپنے دلوں کے ٹکڑوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اللہ تربیہ اور تذکیہ ہم سب کے لئے ممکن بنا اللہ اپنے دل کے اس ٹکڑے کو جو سیدھا رہے تو سب سیدھا جو ٹیڑا ہو جائے تو سب ٹیڑا اس دل کو ٹیڑ سے بچا لینا ربنا اللہ تزیح قلوبنا اللہ ہمیں دلوں کی کجی سے بچا اللہ دلوں کو گندے جذبوں سے بچانے والیاں بنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے دلوں سے حسد کو کینے کو بغض کو اللہ یہ گندے کڑوے قسلے جذبات جو آپس کے تعلقات میں آ جاتے ہیں اللہ اس سے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اللہ جنتیوں کا دل تو پرندوں کی طرح ہوگا اللہ ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اللہ ہمیں نفسوں کے شہر سے بچا حسد سے تقبر سے بچا اللہ بخل سے بچا اللہ تقاسر سے حرس سے حفظ اور تمہ اور لالت سے بچا اللہ مال کی گندی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے یا اللہ یا اللہ یہ عارضی دنیا ہے یہ حکیر دنیا ہے اس عارضی دنیا کی حکیر چیزوں کی محبت کو دلوں سے نکال دے اللہ ہمیں زہد عطا فرما اللہ ہمیں غنہ عطا فرما دے اللہ دنیا کی عارضی چیزوں کی محبت نکال کے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنا تقوی اور خوف اتا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی یہ دنیا کی غم یہ دنیا کی پریشانیاں یہ عارضی زندگی کی عارضی پریشانیوں کے چھوٹے چھوٹے فکروں سے بے پروا کر دے اللہ اس چھوٹی سی زندگی کے حقیر غموں اور فکروں سے آزاد کر کے اللہ ہمیں غم آخرت سے آشنا کر دے اللہ ہمیں غم آخرت سے آشنا کر دے اللہ آخرت کا وہ اتنا طویل سفر وہ سفر ادم اللہ اس کا فکر کر کے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما اس کی تیاری کرنے والا قل مند خوش مند بنا یا اللہ تو رخیم ہے اللہ ہمارے دلوں کو مال کی محبت سے خالی کر دے دنیا کے غموں سے آزاد کر دے اللہ ہمیں تقبر سے بچا ہمیں آجزی سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا اللہ گھومند اور غرور سے بچا اللہ اپنی زندگی میں سے ریاہ اسراف نمود و نمائش نکالنے کی توفیق عطا فرما اللہ سادگی سے آجزی سے توازوں سے انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا یا اللہ ہم سب کے ہم سب کی زندگی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ریاہ کو نکال کے اللہ تصنع اور بناوٹ کو نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توقل اور قداد کی زیورات سے آراستہ کر دے اللہ ہمیں ایسا بنا دے میرے رب میرے رحمان ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہمیں ایسا بنا دے کہ قیامت کے دن جب تیرے سامنے حاضر ہو تو تُو ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہمیں راضی کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں راضی کر دے اللہ جھولیا پھیلیے یا الہی جھولیا پھیلیے یا رحمان جھولیا پھیلیے اللہ میری بہنیں میری بیٹیاں میری ساتھیاں اپنی جھولیا پھیلا کہ تیرے سامنے بڑی امید سے آئیے اللہ ان کی دعائیں قبول فرمانا یا اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے اللہ تجھ سے بیان نہیں کریں گے تو اور کس سے بیان کریں گے اللہ ہم سب پر کرم فرما ہمارے والدین پر کرم فرما رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ سبحانہ تعالی جس جس کے والدین حیات ہیں اللہ جس جس کے والدین خوش نصیب ہیں وہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان خوش نصیبوں کو ان جنت کے ان دروازوں کی قدر کی توفیق عطا فرما اللہ ان کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما وہ قدم جن کے نیچے ان کی جنت ہے ان کو اپنی جنت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سب کے والدین کو اللہ ہم سب کی دعائیں والدین کے حق میں قبول فرما رحمان ان پر مہربان ہو جا اللہ میری ساتھیوں کے والدین کو ہر دکھ ہر غم ہر پریشانی ہر بیماری ہر تکلیف ہر معذوری ہر محتاجی سے بچانا اللہ ان کو اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اولادوں کو والدین کا حق شناز بنا دے اللہ مجھ سمیت جس جس کے والدین فوت ہو چکے اللہ ہم مغفر لنا اللہ ہم مغفر لہم اللہ ہم مغفر لہم اللہ ہم مغفر لہم ورحم ہم اللہ ان کو بخش دیں اللہ ہمارے والدین کو ہمارے عزیز و اقارب کو ہمارے جو جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے میری کسی بہن کا شہر رخصت ہوا کسی کا بھائی دور ہو گیا کسی کی بہن اس سے جدا ہو گئی کسی کی اولادیں اس کی زندگی میں رخصت ہو گئی اللہ جس جس کا جو جو پیارا دنیا سے روانہ ہو گیا اللہ ان کا سفر آسان کر دینا اللہ ان کا سفر آسان کر دینا اللہ ہماری دعائے ہمارے فوج شدگان کے حق میں قبول فرمالے اللہ ہماری دعائے ہمارے فوج شدگان کے حق میں قبول فرمالے اللہ ان کی کمیوں کتائیوں کو درگزر کر دینا اللہ ان کی چھوٹی بڑی تمام حسنات کا کئی گناہ بڑھا کی اجر عطا فرمانا یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو جنت کا پاک بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی ہم نے اپنے ان پیاروں کو جنت قبر کی مٹی نہیں تیری رحمتوں کے حوالے کیا تھا یا رحمان ان پر مہربان ہو جا اللہ ان کو اپنے سوالحین کی صف میں شامل فرماؤں اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما اللہ ان کی قبروں کو کشاتا کر دے منور کر دے اللہ ان کو اور ہم سب کو یہ جو دنیا میں ہماری ان سے عارضی سے جدائی ہے اللہ اس عارضی جدائی کو جنت کی ملاقاتوں سے دور کر دینا اللہ ہماری اس دنیاوی عارضی جدائی کو عبدی جنت کی ملاقاتوں سے دور کر دینا اللہ سبحانہ تعالی سب پر قرم اور فضل فرما ہم سب سے اپنے والدین کی خدمتوں میں جو جو کمیاں ہوئی درگزر کر دینا جو کتاہیاں ہوئی ماف کر دینا کچھ خستاخیاں ہو گئی اللہ ان کو بھی بخش دینا اللہ کہی ان کا دل دکھا دیا ہمیں ماف کر دینا اللہ ہماری والدین کی خدمتوں میں کمیوں کتاہیوں کو درگزر فرما ہماری بخشش کی ان دعاوں کی بنا پر ہمارا نام فرما برداروں کی صف میں شامل فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں اور ہمیں اپنی والدین کے حق میں آنکھوں کی تھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا دے ربی حبلی ملتن کا ذریعتن تویی بطن انہ کا سمیع الدعا اللہ سبحانہ تعالی تو دعائیں سننے والا ہے انبیاء کے الفاظ میں قرآن کے الفاظ میں دوسرے دعائیں کر رہے ہیں اللہ نیک اور صالع نیک صیرت اولادیں عطا فرما میری جن جن بہنیں اپنے لیے اولادوں کا کہا ہے جنوں نے اپنی اولادوں کے لیے دعاوں کا کہا ہے اللہ سب کی مرادیں پوری کر دے اللہ بانج عورتوں کو اولادیں عطا فرما دے اللہ جو بیٹیاں مانگتی ہیں ان کو بیٹیاں دے جو بیٹے مانگتے ان کی بھی مرادیں پوری کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حاملہ ہے اللہ جو حاملہ ہے ان کو وضع حمل تک صحت اور آفیت سے رکھنا ان کا حملہ سانی اور سہولت سے وضع کرنا اللہ ان حاملہ بچیوں بہنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک سوالے اللہ نیک سوالے کے داہر والے سخت مند تندرست قوت اور توانائی والی اولادیں عطا فرمانا یا اللہ میری جو ساری بہنیں اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کی طلبگار ہیں ان کو بھی نیک سوالے دیندار رشتے عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مائے ہیں ہمیں تونے اولادوں کی نعمت سے نواز آئے اللہ ہماری اولادوں کو توئی ابتواہر سوالے بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو توئی ابتواہر اور سوالے بنا دے مسلم و مومن بنا دے اللہ ان کو ایسا بنا دے کہ وہ تجھے پسند آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمانا اگر ہماری زندگی کا کچھ ایسا اس قرآن سے دوری میں گزرا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن و حدیث سے محروم نہ کرنا اللہ ہماری زریعت میں ہماری نسلوں میں کسی کو قرآن سے خدیث سے اللہ محروم نہ کرنا اللہ ہماری نسلوں میں ہماری زریعت کی اور ہمارے دین کی ایمان کی اسلام کی حیاء کی عزتوں کی عبروں کی حفاظت فرمانا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ہماری زریعتوں کو حامل قرآن بنا دینا عامل قرآن بنانا عالم قرآن بنانا مبلغ قرآن بنانا دعیان دین بنانا حافظ قرآن بنانا محافظ دین بنانا مجاہدین اسلام بنانا معزن بنا دینا اللہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانا اللہ سبحانہ تعالی ہماری نسلوں کو اللہ قرآن اور حدیث کے حافظ بنانا اللہ دین کے خادموں کی شکل میں قبول فرمالے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما ہمارے بیٹے بیٹیوں کو ہمارے پوتے پوتیوں کو نواسے نواسیوں کو اللہ دین کے کام کے لئے قبول فرما لے اللہ ان کو قبول فرما لے اللہ ان کو اپنے کام کا بنا لے اللہ ان کو دین کا خادم بنا لے اللہ ان سب کو ان سب کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قررت آئین وجعلنا للمتقینہ امامہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کے معاون اور مددگار ازواج اتا فرما دے اللہ ازواج کو ہمارے اور ہمیں ان کے دین کا معاون اور مددگار بنا دے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کی بہار دلوں کا سرور بنا دے اللہ جس جس کے گھر میں جو کوئی دکھ ہے جو لڑائی جھگڑا ہے جو خف کیا ہے جو ناراض کیا ہے جو دلوں کی تنگیاں ہیں اللہ ان کو محبتوں سے بدل دے اللہ دنوں کو محبتوں سے مالا مال کر دے اللہ دلوں میں محبتیں اور علفتیں اوڈیل دے اللہ دلوں میں محبتیں اور علفتیں اوڈیل دے بہمی ازواجی محبت حسن سلوک عطا فرما دے گھروں کو امن کا سکون کا گہوارہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اپنا قرم فرما کے اپنا فضل فرما کے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء آجلا قامل عطا فرما دے اللہ جو جو خود بیمار ہے اس محفل میں ان نشستوں میں ان کے گھروں میں ان کے آگے پیچھے ان کے بہن بھائیوں میں جو جو بیمار اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء آجلا قامل عطا فرما بڑی چھوٹی سب بیماریوں کو ایسے دور کر دے ایسے دور کر دے کہ بیماری کا شائعبہ بھی نہ رکھے اللہ سبحانہ تعالی تو تو شافی ہے اے شافی اے شافی ہمارے بیماروں کیلئے کافی ہو جا جس جس کو موزی مرز کینسر کا لگیا اس بیماری کو دور کر دے اللہ جس جس کو کینسر کا موزی مرز لگیا اس بیماری کو دور کر دے اللہ اس کے شبہ کو بھی دور کر دے اللہ جن جن نے ہیپٹائٹس کے لیے اللہ کیسی کیسی بیماریوں کے لیے کہا ہے دل کی امراض کی بیماریوں کا کہا ہے گردوں کی بیماریوں کا کہا ہے جگر کی بیماریوں کا کہا ہے اللہ سب کو شفاہ تا فرما دے اللہ اپنے کرم سے سب بیماروں کو شفاہ تا فرما دے اللہ طبیبوں کو شفاہ کے طریقے سکھا دے اللہ دعاؤں اور دعاؤں دونوں کو شفا کا وسیلہ بنا دے اللہ جراغوں کے آلات کو جراغوں کے حالات کو جراغوں کے ہاتھوں کو شفا کا ذریعہ بنا دے اللہ بیماریاں ڈال دے دور کر دے اللہ بیماریوں کو بیماروں کے لیے ان کا کفارہ بھی بنانا ان کو ایمان بھی عطا فرمانا ان کو اس کا عجر بھی عطا فرمانا یا اللہ اس دور میں سب کو نہ کام نہ مایوسی نہ امیدی سے بھی بچانا یا اللہ اپنا کرم فرما رزقی تنگیوں سے بھی بچانا اللہم مکفنی ان حلالکان حرامک و اغننی بفضلک عمبن سواک اللہ جس جس کو جو جو رزقی تنگی ہے جو رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے اللہ عزت سے آبرو سے سہولت سے رزق حلال عطا فرما دے اللہ ہمارے گھر کے مردوں کی مدد فرما ان کی رہنمائی فرما اللہ ان کی کوششوں کاوشوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کا محافظ ہو جا جو ہمارے لیے ہمارے احل قادع کے لیے کمانے کے لیے صبح و شام نکلتے ہیں گرمی سردی دھوپ چھاؤں برداشت کرتے ہیں اللہ ان کو اس کا عجر عطا فرما اللہ ان کو ان کو ایمان عطا فرما ان کو رزق حلال کی پہچان عطا فرما اللہ ان کو رزق حرام کی کراہت عطا فرما اللہ ملازمت پیشا لوگوں کی ملازمتوں میں برکتیں عطا فرما ان کو ترقیاں عطا فرما ان کے لیے سخولتیں فرما جو کاروبار کرتے ہیں جو تجارتیں کرتے ہیں اللہ ان کے بھی کاموں میں برکتیں عطا فرما اس دجالی دور میں ان کے ایمان اسلام رزق حلال کی حفاظت فرما یا اللہ ہم گھر کی خواتینیں جتنا بھی رزق آئے اس میں سہولت اور آسانی سے توقل اور قنات سے اللہ گزران کرنے والیاں بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قرم فرما دے اپنا فضل فرما دے اپنا رحم فرما دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤ اور ہمیں راضی کر دے ہمیں محروم نہ کر ہمیں عطا کر دے اللہ میرے مملکت خدادات پر اپنا قرم اور اپنا فضل فرما دے اللہ یہ زمین کا ٹکڑا یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں بہت محبوب ہے اللہ یہ تیرا بہت بڑا قرم ہے تیرا بڑا احسان ہے تیرا بہت بڑا اینام ہے یہ ریاست اللہ اس کی حفاظت فرما اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما اللہ اس کا محافظ بن جا اس کا نگران بن جا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے مملکت خدادات کو ہر بہران سے ہر مشکل سے ہر تنگی سے اللہ ہر قرد سے ہر دشواری سے اللہ اس کو بچا لے اللہ یہ فرقہ واریت کی ہواوں کو بچھا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فتنے کو ان مسئیبتوں کو ٹاہل دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دریاؤں کے پانی واپس لوٹا دے ہمارے شہروں کا امن واپس لوٹا دے میرے گلی کوچوں کی رونکیں واپس لوٹا دے اللہ کرم فرما دے میرے ملک کی سرحدوں کی اس کے مال کی حفاظت فرما اس کے رازوں کی حفاظت فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ملک کے مادنیات کی حفاظت فرما اللہ میرے ملک کی میرے ملک کی جوہری طاقت کی حفاظت فرما میرے ملک کے حاکموں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما اللہ میرے ملک کے حاکموں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما اللہ ہم نے یہ ریاست ان سے نفاظ اسلام کے لئے مانگی تھی میری ریاست میں نفاظ اسلام کی بہار دکھا دے اللہ اس خطے میں اس پاک سرزمین میں ہمیں نفاظ اسلام کی بہار دکھا دے اللہ اپنا کرم اور اپنا فضل فرما اس خطے میں ہمیں نفاظ اسلام کی بہار دکھا دے اللہ قرآن کو عین قرآن کو دستور قرآن کو نظام حکومت قرآن کو نظام حیات بنانا ہمارے مسائل کا حل ہے میری قوم کے لوگوں کو یہ نسخہ سمجھا اللہ میری قوم کے لوگوں کو یہ نسخہ سمجھا کسی یک جائی سے اہد غلامی کرنے والی قوم بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جیسے تُو نے خطہ دے دیا تھا جیسے تُو نے یہ ریاستِ خداداد دے دی تھی اللہ اپنا کرم فرما کہ اس ریاستِ خداداد میں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تُو سے دعا ہے اللہ تُو سے جھولیاں پھیلی ہے اللہ تُو مالک الملک ہے اللہ تُو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو عزت من تشاو و تسل من تشاو بیدق الخیر اللہ اپنا کرم فرما اللہ اپنا فضل فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سوال قیادت عطا فرما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمران عطا فرما دے اللہ ویسے سچے ویسے متقی پرحیزدار قیادت عطا فرما دے اللہ عدل فاروقی لوٹا دے حضرت عمر فاروق جیسے حکمران عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بخل یہ حرس یہ تقاثر یہ مال کی محبت یہ نیاب کے کیسز یہ اپنی تجوریوں کا بھرنا اللہ ہمیں ان حاکموں سے بچا لے ان خائنوں سے ان چوروں سے ان ٹاکووں سے ان لٹیروں سے بچا دے ہمیں عثمان غنی جیسے حکمران عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حیدر قرار خسط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرد مند بہادر قیادت عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خالد بن ولی جیسے سپاہ سالار ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے علماء اکرام عطا فرما دے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے اللہ تو بڑا بہرمان اللہ تو بڑا رحیم ہے عمت مسلمہ کے حالات کو دیکھتے ہیں تڑپتے ہیں سسکتے ہیں اللہ جھولیاں پھیلاتے ہیں آج ہماری دعائیں قبول فرما اللہ عمت کے حالات کو دیکھ کر دے سامنے جھولیاں پھیلارے اللہ عمت کی مدد فرما میرے مسلمان بھائی بیٹے بہنے اللہ جہاں جہاں وہ میری مسلمان مومنات بیٹیاں اللہ وہ ظلم و ستم کا نشانہ ہے اللہ متشدد اور بربریت کا نشانہ ہے اللہ عمت مسلمہ کا محافظ بن جاں نگرہان بن جاں ولی بن جاں اللہ ان کے لئے کافی ہو جاں اللہ کشمیر کے سسکتی تڑپتی بیٹیاں اللہ کشمیر کے سسکتی تڑپتی بیٹیاں وہاں کی بربریت وہاں کا ظلم اللہ اس کا خاتمہ کر دے اللہ ظالبوں کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ جھابروں کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ ان کا محافظ بن جاں اللہ افغانستان کے محاجد مجاہدوں کی حفاظت فرماں اللہ مصر کے اخوان کے بھائی اللہ ان درندوں کے ہاتھوں پہ تڑپنے سسکنے والی میری اخوان کی بہنیں میرے اخوان کے بھائیوں کا محافظ بن جاں اللہ وہ سیریہ کے بچے وہ میرے فلسطین کے جوان بیٹے اللہ میرے وہ فلسطین کے جوان بیٹے اللہ وہ مسجد اقصہ کے لیے اپنے جسم قربان کرنے والے بیٹے اللہ ان کی حفاظت فرما لے اللہ ان کی حفاظت فرما لے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ میرے بنگلندیش کے جماعت اسلامی کے بھائی تختہ دار پہ چڑھانے جانے والے بھائی ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کو فتح اور نصرت عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روح زمین پر جہاں 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 مبلغین اسلام دایان اسلام مجاہدین اسلام اپنے کام اور کوششوں میں لگیں اللہ ان کی کوششوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کی کاوشوں ان کی کوششوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کے جسموں ان کے کھال ان کی ہڈیاں ان کے اہل خانہ اور اللہ سب سے بڑھ کے ان کے ایمان ان کی عارضوں ان کے ارادوں ان کے عصم کی حفاظت فرما ان کی تحریکوں کی حفاظت فرما اللہ ہمیں غلبہ اسلام کی بہار دکھا اللہ ہمیں غلبہ اسلام کی بہار دکھا اللہ ہم سب پہ کرم فرما ہم امت مسلمہ اپنی ملک قدادات کے یہ حالات دیکھتے ہیں اللہ ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں اللہ ہم بڑے غموں سے آزاد ہے اللہ ہمیں باش دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں بھی دلوں کی نرمی عطا فرما دے اللہ ہمیں زندگی میں بڑے مقاسد سے آشنا کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری کمیوں کو تاہیوں پہ ہمیں سب کو معاف کر دے اللہ ہماری کمیوں کو تاہیوں کو معاف کر دے اللہ تیرا واتا ہے کہ ذکر کی محفل سے جب لوگ اٹھتے ہیں تو ان کے حق میں اعلان کرتے ہیں ان سب کو کہہ دو میں نے ان کے گناہ بخش دیے اللہ جس محفل میں برخواست ہو کہ ہم اٹھیں تو ہمارے حق میں بھی یہ فرما دینا ان سب کو کہہ دو ان سب کے سارے گناہ میں نے بخش دیے اللہ ہم سب کو بخش دے اللہ ہم سب کو بخش دے اللہ ہماری سارے کمیاں کتاہیاں آج ماف کر دے اللہ ہماری کمیاں کتاہیاں گناہ سرکشیاں نافرمانیاں آج ماف کر دے اللہ تو بڑا مہربان ہے اللہ تو بڑا غفور ہے اللہ تو غافر اس سب ہے تو خود کہتا ہے کہ جو ایمان لایا میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں تو نے خود وعدہ کیا ہے تو خود اعلان کرتا ہے کہ اگر روئے بھر زمین کے گناہ لے کر آ جاؤ گے تو میں ماف کر دوں گا اللہ آج ہم نے اپنے گناہ لے کر حاضر ہو گئے اللہ ہمیں ماف کر دے اللہ ہم سب کو ماف کر دے اللہ ہم سب کو ماف کر دے اللہ ہم سب کو ماف کر دے اللہ سب کے سارے گناہوں کو پخش دے اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو پخش دے اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو پخش دے چھوٹوں بڑوں کے گناہوں کو پخش دے اللہ ہمارے گناہ اتنے کثیر ہے اتنے کبیر ہیں ہم اتنے نادم بھی ہیں ہم اتنے پشمان بھی ہیں اللہ ہم نے کر دیئے ہم اطراف کرتے ہیں اللہ تو ماف کرنے والے تو ماف کر دے اللہ جو جو تیری نافرمانی کا ہم نے لاعلمی میں کیا اس کو درگزر کر دینا اللہ قرآن و حدیث سے دوری کے دور میں کیا اس کو بھی بخش دینا یا اللہ بہت سے گناہ علمہ جانے کے بعد بھی زد سے کرتے رہے اللہ مہربانی سے ماف کر دینا اللہ مہربانی سے ماف کر دینا اللہ کچھ گناہ ڈھٹائی سے کرتے رہے کچھ زد سے کرتے رہے سب کو درگزر کر دینا اللہ بہت سے تیری نافرمانیاں بہت سے تیری سرکشیاں سستی کی بنا پر کرتے رہے قاہلی سے کرتے رہے اللہ سب ماف کر دے سب کی ساری سستیاں ساری لاعلمیاں ساری سرکشیاں سارے تقبر ساری زدوں کو ماف کر دے اللہ رخمان میں خربان ہو جا اللہمہ اللہ تو تو ماف کرنے کو پسند کرتا ہے ہم سب کے سارے ماف کر دے ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہ ہم نے گناہوں کا ایک کمبار اپنے لئے جمع کر کے اپنی جانوں پر بڑائی ظلم کر لیا اللہ ہم بہت بڑا گناہوں کا باہر جمع کر چکے اللہ اپنا کرم فرما کے یہ ظلم جو ہم نے اپنی جانوں پر کر لیا اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے نہیں تو ہم بڑائی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے استغفراللہ ربی من کل عظم بن واتوب و علیک اللہ سب کے سارے ماف کر دے اللہ جو تیری نافرمانی کا دیکھتے رہے اس کو درگزر کر دے اللہ جو سنتے سناتے رہے اس کو بھی ماف کر دے اللہ جو پہنتے اڑتے رہے تیرے احقامات کی نافرمانی میں اس کو بھی ماف کر دے اللہ جو بولتے رہے اس کو بھی ماف کر دے اللہ جو بولا کسی کو رولا دیا کسی کو دکھا دیا کسی کو بیابرو کر دیا اللہ سب ماف کر دینا اللہ جو ہم نے گناہ کر کے بھولا دیئے تو نے لکھا لی ہے ان کو بھی ماف کر دے جو ہمیں یاد ہے ہمیں رولاتے ہیں اللہ ان کو بھی ماف کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری نیکیاں بہت ہی چھوٹی ہیں بڑی تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے انہیں کو قبول فرمالے انہیں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمارے لیے حشر کا دینا سان کر دینا شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا حوض قوصر کا پانی عطا فرمانا اللہ اپنے عشق سائے میں جگہ عطا فرمانا اللہ جب تیرے سامنے حاضر ہوں نامہ اعمال کھلے گا اللہ جب نامہ اعمال کھلے گا تلے گا اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھما دینا ربنا اتمم لنا نورانا وغفر لنا انکا اللہ پل سرات پر کامل نور عطا فرمانا اللہ جنت میں داخل ہونے والا خوش نصیب بنانا اللہ ہم سب کو ہم سب کو ہمارے اگلے پچھلوں کے ساتھ رب اپنی لعندہ کا بیتن فل جنہ اللہ جنت کی ان محلات میں ان باغوں میں جوان کماریاں باکرا بنا کے اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ اللہ جمع کر دینا اللہ ہم سب کو اللہ اجرنا من النار اللہ ہم سب اگلے پچھلے تمام اہل خانہ کی کھال ہٹیاں گوشت اللہ اس جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ اس جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ ہم جنت کی محلات میں ہم سب کو شامل فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء صالحین شہدہ کی دعائیں قبول فرمانا اللہ اس محفل میں جس جس نے جس جس دعا کے لئے کہا ہے اور جس جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ اس میں سے جو جو دعائیں ان کے حق میں بہتر ہیں اللہ قبول و منظور فرما اللہ سبحانہ تعالی ہم سب میں سے کسی کو نہ کام اور نہ مراد نہ چھوڑنا اللہمہ حسب نار خساب یسیرا اللہمہ اجیرنا من النار اللہمہ اجیرنا من النار اللہمہ اجیرنا من النار رب ابنی لعندک بیتن فی الجنہ اللہمہ اسأل کل جنت الفردوس اللہمہ اسأل کل جنت الفردوس ربنا تقبل منا انکا انت السمیو لالیم و توب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانہ اللہمہ و بحمدکا نشخدو ان لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین آمین